اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمسولات والسلام سیدنا و نبینا و معلانا بالقاسم محمد وعال بیتہی طیبین الطاہرین اما بعد فقط تبارک و تعالیٰ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنت النعیم خالدین فی آواز اللہ حق و هو عظید الحکیم نرود پڑے محمد و عالم سورہ لقمان کی آئی کریمہ ہے جس کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور عمل سوال انجام دیتے ہیں خدا و اندر مطالع ان کے لئے جنت ان کے لئے نعمتوں والی جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے وہ صاحب عزت اور حکمت والا ہے آج اس آئے کریمہ کو اس لئے ہم نے سرنامے قلم قرار دیا کہ اس آئے مجیدہ میں اللہ نے ایمان اور عمل سوالحات کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لے کر رہے ہیں اللہ پر ایمان کو اختیار کیا ہے ایمان کو قبول کیا ہے اور عمل سالح بھی انجام دیتے ہیں پرودگار نے ان کے لئے کہا کہ ان کے لئے ایسی جنت جس میں نعمتیں ہوں گی اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی عمل سالح اور نیک عمل انجام دینے والوں کو گویا خوشقبری بھی قرآن دے رہا ہے دو کام پرودگار عالم نے اس میں طلب کی ہیں نمبر ایک عمل ایمان دوسرا عمل سالح دو پھر اس کے لئے فرمائے ان کے لئے جنت ہے اور ایسی جس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ جو ہے وہ صاحب عزت اور حکمت والا ہے یہ ترجمہ تھا جو عرض کیا آپ کے سامنے ایمان اور عمل سالح یہ دو چیزیں انسانی زندگی میں ہمیشہ سے رہی ہیں جب انسان نے ہوش سمالا جب سے انسان نے ان باتوں کو سمجھا جو اللہ نے انسان سے کہی ہے عقل پرودگار عالم نے دی انسان کو شہور دیا اور اس کے بعد جب ایمان کی منزل تیہ ہوتی ہے جب انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا دوسری منزل ہے اس کی عمل سالح اچھا ایمان تو انسان لے آتا ہے اللہ پر ایمان لانے کے لئے صرف کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ انسان مسلمان ہوگی ہے یہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے اب دوسری گفتگو کس کی ہے عمل سالح اب یہ عملیں سوالیں بہت سارے ہیں آپ نے مختلف دروس میں کئی سالوں سے سن رہے ہوں گے بہت سارے عملیں سوالیں تھے کہ نیک عمل انجام انسان تھے بہت سارے ہیں آج کچھ نیک عمل جو آئیں گے وہ آئیں گے جو میں بیان کروں گا وہ بیان کیے ہیں امام محمد باغر علیہ السلام کیونکہ امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت قریب ہے اور تو اسی مناسبت سے آج کا درس جو ہے وہ امام علیہ السلام کے اقوال کے اوپر ہوگا ہے کیونکہ سیرت طولانی ہے بہت ساری چیزیں ہیں سیرت میں سیرت کے اندر بھی واقعات ہیں اور ہم بہت ساری چیزیں امام کے دکھیں شاگرد کو دیکھیں تو بہت ساری دندگی میں چیزیں ہیں لیکن ہم نے جو ان دو درسوں میں پہلے سیشن اور دوسرہ سیشن میں امام علیہ السلام کے اقوال اور امام نے اپنے شیعوں کی جو صفات بیان کی ہے وہ ہمارا موضوع رہے گا کہ امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جابر ابن جوفی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے ان کی گفتگو ہے جابر جس نے شیعت کو قبول کیا جس نے شیعت کو قبول کیا اور یہ اعلان یہ اعلان یہ اعلان کرے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کا دوست دار ہوں شیعت کو قبول کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوں اہل بیت کا دوست چانے والا ہوں اب امام کہتے ہیں کیا اس کے لئے کافی ہے امام نے کہا خدا کی قسم یہ اس کے لئے کافی نہیں ہے کہ صرف یہ اعلان کر دے کہ میں حیل ویت کا چاہنے والوں بلکہ پھر امام نے اس کے لئے اصحاب فرمایا مگر یہ کہ خدا کی خوشنودو کے لئے تمام گناہوں سے پریس کرے اور خداوند علم کے اطاعت کرے خدا کی خوشنودو کے خاطر تمام خوشنودو خدا کو حاصل کرے گا اور اس کے بعد گناہوں سے پریس کرو اور اللہ کے اطاعت کرے یہ تین چیزیں دیکھیں امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم بس علی کے شیعہ ہیں امام کے شیعہ ہیں کیا یہ کافی ہوگا امام نے کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ ہے امام نے کہا کہ وہ خدا کی خوشنودو کے لئے تمام گناہوں سے پریس کرے گا اور خدا کی اطاعت کرے گا اے جابیر ہمارا شیعہ چند صفات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اب امام علیہ السلام نے وہ چند صفات بیان کی ہیں کہ وہ چند صفات کیا ہیں نمبر ایک پہلی صفات جو امام نے فرمائی اس میں صفاتیں بیان ہوں گے دیکھیں گا کتنی بیان ہو سکتی ہیں نمبر ایک پہلی صفات جو امام نے بیان کی وہ ہے توازو ان کے ساری توازو ان کے ساری کیا ہوتا ہے کوئی بتا سکتا ہے جوکے ملنا اور آجزی اور کوئی مہمان آئے تو اس کا اپنے ہی حساب سے خیال لکھنا ہے اس کے آگے کچھ بھی وہ تو احترام میں آئے گا وہ احترام ہے دیکھیں ان کے ساری توازو جو ہے وہ انسان بہت وقت بہت بڑا اپنے بہت زیادہ علم حاصل کرنے کیا دی اپنے آپ کو تھوڑا سا کم محسوس کریں اسے کہتے ہیں ان کے ساری توازو سے ملنا بہت عالم ہے لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں ان کے ساری کرے توازو کے ساتھ ملے جھک کے ملے جیسے کہتے ہیں آپ دیکھیں مثال دی آتی ہے کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ جھکتا ہے مثال دی آتی ہے کہ وہ پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکتا ہے یہاں پر بھی یہ کہ جو صاحب علم ہے صاحب علم صاحب دولت بھی ہو سکتا ضرور نہیں ہے یعنی ان کے ساری توازو جھک کے ملنا جو اللہ نے اسے چیز عطا کی اب دیکھیں اس میں ایک مثال میں آپ کو دوں گا میں نے ارز کی ہے پہلے بھی کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں شاید کچھ چیزوں کی مثالیں آئیں گی اب ان کے ساری توازوں کیسے کہتے ہیں پہلے مجھے یاد ہے شاید انشاءاللہ شیخ ابباس یا کمی کا واقعہ آ چکا ہے اب جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں شاید یہ واقعہ یہاں بیان ہوا یا نہیں معلوم نہیں لیکن موضوع کی مناسبت سے ہے اس لئے میں اس کو بیان کر رہا ہوں یہ ہے ان کے ساری توازوں کیسے کہتے ہیں پہلی صفت ارچہ یہ صفت ہے اس سے صرف ہماری دع یہ کریں کہ کہ امام مہد باقی علیہ السلام کی یہ روایت جو ہے اس سے ہم پڑھیں اور ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق انہائز فرمائیں ان کے ساری توازوں کسے کہتے ہیں ان کے ساری توازوں ان کے ساری توازوں کے لیے بہت سے واقعاتیں خود سیدت اور معصومین میں آپ چلے جائیں پیغمبر اسلام کے جو صحابی ہیں ان میں آپ کو مل جائے گا اور مشتدین اکرام میں ایک واقعہ ایک عالم کا بیان کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب ہے میراج السادہ کے نام ہے نام سننا ہے آپ نے پہلے جی سن سنئے ہے اس کا ترجمہ ہے اچھا یہ اسی کا ترجمہ ہے مراج سادہ کتاب ہے یہ لکھی ہے ملہ احمد نرāکی نے میراج سادہ لکھی ہے ملہ احمد نرāکی نے لکھی ہے یہ لکھی تھا انہوں نے کم میں اس واقع کو توجہ سے سننی گا دیکھے گا اس میں انکثاری توازوں کہاں پر رہے اور کس طرح یہ انکثاری توازو ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو لے کر رہے ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی قوم کے اندر اور کتاب لکھنے کے بات یہ بہت اچھی اخلاقی کتاب ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے اچھی کتاب اخلاق کے اوپر نہیں دکھی گئی اخلاق کے اوپر بہت اچھی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ جو کیا گیا ہے میراج السادہ یا میراج السادہ اروج السادہ البتہ اس میں فارسی کے الفاظ خیر بہت اس میں زیادہ استعمال کی ہیں کتاب بہت اچھی ہے اخلاقی کتاب ہے بہت اچھی بحث اس میں کی گئی جب انہوں نے کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد یہ گئے عراق زیارت کے لئے تو عموان کیا ہوتا ہے جب عراق میں جاتے ہیں زیارت کے لئے تو اہل علم کو جب پتہ چلتا ہے کہ علماء کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی فلا عالم آرہے ہیں کتاب بھی لکھی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں استقبال کے لئے جاتے ہیں کہ بھئی فلا عالم آرہا ہے فلا بہت مشہور عالم ہے کتاب بھی لکھی ہے اور کم میں شہرت بھی ہے ان کی تو نجف سے علماء ان کے استقبال کے لئے گئے جو اس وقت حوز علمیہ نجف کے بانی تھے مہدی بحر العلوم وہ نہیں گئے وہ استقبال کے لئے نہیں گئے تمام عالم بڑے چھوٹے سب ان کے استقبال کے لئے گئے اور ان کو ریسیف کیا اور وہ نہیں آئے اب دیکھیں گا کیا وجہ کیا تھی اب یہ عالم جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے شہرت بھی ہے ماشاءاللہ صاحب علم بھی ہے صاحب عمل بھی ہے اب انہوں نے کیا خیال کیا کہ بھئی اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہوا ہم تو ملنے جا سکتے ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو ہو سکتا ہے کوئی مہمان ان کے پاس آگئے اس وقت یہ اچھے احتمال دیکھنے کے بعد وہ ان سے ملنے گئے اور جب ملنے گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان سے جب ان کی ملاقات ہو رہی ہے تو مہدی بحر العلوم کوئی بہت زیادہ اچھا رسپانس نہیں دے رہے آج کے اسلام میں میں اپنے الفاظ میں جو سے پتا ہوں کہ بہت زیادہ رسپانس نہیں دے رہے اچھا رسپانس نہیں دے رہے کیوں کہ بھئی آئے دعوت ہو شاگردوں کو بلائے جائے کہ بھئی ایک علم آیا ہے اس کے استقبال ہو انہوں نے دیکھا کہ بس ملاقات ہیں بیٹھے ہیں جو واجبی ملاقات جیسے کہتے ہیں انہوں نے بھی محسوس کیا کہ شاید کوئی وجہ ہوگی خیر یہ ملاقات کر کے واپس آگئے اور اپنی زیارت میں مشغول ہو گئے اچھا اب بھی زیارت ہوتا کیا ہے اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو کیا ہوگا اس اس سیچیشن میں کیا ہوگا ہم سوشنل اگزیم میں اس کا ایسا بھی گیرٹی ہے ہاں وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور اپنے لیے سوچتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں اتنا بڑا علی ہوں کم سے آیا ہوں فلا ہے اور وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اچھا یہ تو ان کا اچھا اور آگے جائیں لوگ اچھا اس قسم کے لوگوں میں کیا ہوتا ہے جو بالخصوص اس قسم کے افراد ہوتے ہیں ان کے اطراف کے لوگ بھی زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں وہ پھر باتیں بھی بہت زیادہ بناتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں دیکھو ہمارا استاد ہے ہمارا عالم ہے وہ بھی کتنا لکھنے والا ہے پڑھنے والا ہے اس کو کوئی پوچھے نہیں نا یہ کوئی بات ہے تو اس قسم کی باتیں بھی نہیں ہوتی ہیں دیکھیں یہ تعامل ہے ان کے ساری توازوں میں انسان اگر انشاءاللہ آپ اپنے معاشرے میں اگر اچھی زاکرہ بنے اچھے انشاءاللہ اچھے کام کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں پیش آتی ہیں کیا آپ کے پاس بھی لوگ خواتین آ رہے ہیں تو پتہ چلے آپ نے سیکرٹری رکھی ہوئی ان کے بس ٹائم تو بالکل بھی نہیں ہے بھئی نہیں ایسا ہوتا ہے اچھا کبھی لوگ رکھتے خریہ علق موضوع ہو جائے گا لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں سب سے چیزیں ہوتی ہیں توازوں سے ملنا ان کے ساری سے ملنا اب اس قسم کے افراد کوئی بات یہ گفتگو بھی نہیں ہو رہی ہے پھر انہوں نے خیال کیا کہ میں دوسری مرتبہ جا کے ان سے چند دن گزر کام ہے آگا اس وقت ہو سکتا ہے موٹ نہیں ہو دوسری مرتبہ ملنے گا ہے دوسری مرتبہ ملنے گا ہے ان کو اطلاع دی کہ بھئی آ رہے ہوا ٹھیک ہے آ جائے بیٹھے انہوں نے پھر وہی دیکھا پھر ساری چیزیں وہی دیکھی کہ کوئی خاص ملاقات نہیں ہے کوئی خاص جوچی لاستقبال نہیں ہے بس واجبی جیسے ہم کہتے ہیں واجبی ملاقات ہیں بیٹھے ہیں باتیں ہوئیں پھر انہوں نے بات یہ بھی نوٹ کی پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ چلے گئے اور یہ اس کے لئے نجف میں اپنی زیارات مکمل گئی جب ان کی زیارات مکمل ہو گئی اور پورا مہینہ بھی گزر گیا کچھ عرصہ بھی گزر گیا انہوں نے کہا میں نجف میں کم واپس جا رہا ہوں ایک مرتبہ پھر ان سے ملاقات دیکھیں یہ ان کے ساری توازوں اپنے اندر علم ہیں یعنی کہ غرور تقبر ہے کہ بھئی اگر نہ نہیں ملتے وہ نہیں ملتے ہم کیوں ان کے پاس ملے نہیں ان کے ساری توازوں پھر اس کا تیسری مرتبہ گئے تو اب ریدر برقس تھا الٹا تھا تیسری مرتبہ جب یہ ملنے گئے تو اب انہوں نے مہدی بحرول علوم نے شاندار دعوت کی شاندار استقبال کیا چھاگردوں کو بھی بلایا اساتیت کو بلایا حضے کے کہ بھئی فلا علم آیا ہے اور استقبال کرو اور دعوتیں ہو رہی ہیں دستخان لگے اب یہ بھی پریشان ہو گئے ان کے بھی سمجھ میں نہیں آئے ماجرہ ماجرہ کیا ہے سارا یہ استقبال جو تیسری ملاقات میں ہو رہا ہے یہ تو پہلی ملاقات میں ہونا چاہیے تھا اور یہ تیسری ملاقات میں ہو رہا ہے بہرحال ان کے ذہن میں سوال تو آیا اور رقینا ہم جو سننے والے ہیں کتاب میں پڑھیں گے تو سوال تو ہمارے زین میں بھی آگا کہ آخر ماجرہ کیا یہ ماجرہ واقعی اس کا ماجرہ کیا حصہ کیا کیوں انہوں نے ایسا کیا کیا وجہتی اب سنیئے انہوں نے ملہ مہدی نراکی نے بہراللوم سے سوال پوچھا کہ لیں کہ حضور میں پہلی دفعہ تو آپ کے پاس نہیں آیا میں تو زیارت کے لیے آئے تھا تو آپ نہیں آسکے تو میں آپ کے خدمت میں آگئے ملاقات کے لیے دوسری مرتبہ بھی آپ نہیں آئے تو میں آپ کے خدمت میں آگئے ملاقات کے لیے اور وہ استقبال نہیں ہوا جو اب تیسری ملاقات میں آپ کر رہے ہیں اساتید کو بلایا جو اپنے شاگردوں کو بلایا ہے دستخان آپ نے سجایا ہے اور اس طرح ایک پر جوش جیسے کہتا ہے استقبال اس کی کیا وجہ آخر وجہ کیا ہے اب سنیے ان کا جواب انہوں نے ایک جواب دیا وہ جواب جیسے کہتا ہے جواب بھی ایسا تھا کہ آدمی لا جواب انہوں نے جواب یہ دیا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے کتاب لکھی ہے میرا جو ساتھ مجھتے پہنچی اور اس کتاب میں تم نے اخلاقیات کے ساری چیزیں لکھی ہیں اخلاقیات کی سارے باپ سارے چپٹر جیسے کہتے ہیں اخلاقیات کے سارے چپٹر تم نے لکھا ہے سارے موضوعات میں تم نے بحث کس میں لکھا ہے اخلاقیات کی تو میں صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ اخلاقیات جو تم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے تم میں بھی پائی جاتی ہے پائی نہیں جاتی ہے یہ صرف چیک کرنا جاتا تھا تو میں نے یہ پاہ لیا کہ جو چیزیں تم نے لکھی ہیں جو کتابوں میں تم نے لکھی اپنی کتاب وہ تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہے تکہ یہ انکساری اور توازو اس میں بہت سارے درس ہمیں مل سکتے ہیں جس میں ایک درس یہ ہے کہ یہ انکساری اور توازو کے انسان کا علم بھی ہے سب کچھ اس کے بعد بھی انسان انکساری اور توازو سے ملے اور یہ انکساری توازو ہم اپنے معاشرے میں بھی اپنی زندگی میں بھی گھروں کے اندر بھی کوشش کریں گے کہ اس کو کریں تو بہت اچھے طریقے سے انسان اس کو انجام دے سکتا ہے نمبر ایک توازو نمبر دو خوشن انسان عبادت کے اندر جو نا کہتا ہے نا امام فرماتے دوسری صفت کیا ہوگی کہ عبادت کے اندر انسان کو کیا ہونے چاہیے خوشنودی پروردگار ہو عبادت کے اندر جیسے انسان خوشو خسو ہو یہ دوسری صفت ہوگی ہمارے شیعوں کے پہچان کی دوسری صفت دیئے کہ وہ خوشو خضو رکھیں گے جہاں انسان عبادت کرتا ہے کتنا خوشو خضو کے ساتھ عبادت ہوتی ہے اور عبادت کے اندر میں صرف آپ کو ایک مثال دے دوں بس کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے ایک مقصد وہ مقصد کیا ہے کیا مقصد ہے بندگی کے لئے عبادت کے لئے اللہ نے دنیا کو کس کے لئے بھیجا ہے عبادت کے لئے بھیجا ہے اب اس کے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انسان اسے کس طرح بھول گیا صرف مثال دے رہا ہوں تاکہ آج کی روایتیں جو امام اسلام کی جو اقوالیں وہ پھورے ہو جائیں جہاں تک بھی ہم پہنچ سکیں اس کی بہترین مثال یہ ہے سمجھنے کے لئے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہم کہاں پھر ہیں ایک شخص سمندر کی کنارے جاتا ہے اور جب سمندر کی کنارے پہنچتا ہے تو اسے سمندر عبور کرنے کے لئے سمندر کے اس پار جانے کے لئے کوئی وسیلہ نہیں ملتا کہ جو وسیلہ ہو کے جو اسے اس سمندر کے اس پار پہنچاتے وہ دیکھتا ہے دور تراتے ہیں کچھ وسیلہ نہیں کشتی نہیں کیا کرے پریشان ہوتا ہے دور دیکھتا ہے بہت دور کی طرف اس نے دیکھا کہ وہاں جنگل نظر آئے جنگل میں کام یہ کرتا ہوں کہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر ایک کشتی بنا کر میں اپنے مقصد کو اپنے مقصد کو مقصد کو پورا کر لوں وہاں پہنچا اس نے لکڑیاں کاٹی اور کاٹنے کے بعد ایک کشتی تیار کی جب ایک کشتی تیار ہو گئی اسی حصنا میں کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ کشتی بیشتے ہو نگاہوں میں بیش دوں گا کشتی ان کو فروختی اب وہاں پر کشتی بنا بنا کے بیشنے لگا خود بھول گیا کہ کس مقصد کے لئے وہاں پر آیا تھا یہی مثال ہماری دندگی کی اللہ نے انسان کو بھیجا عبادت کے لئے انسان یہاں پر بھول گیا میں کس مقصد کے لئے بس یہاں پر جو دنیا کی رنگیلیوں میں دنیا کی دنیا کی باتوں میں دنیا کی جو رنگیلیاں ہیں دنیا کی جو باتیں ہیں اس کے اندر انسان نے اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دیا کہ وہ اصل حدف اور اصل مقصد کے لئے کہ اللہ نے اسے کس مقصد کے لئے پیدا کیا تو یہ عبادت بس عبادت کی یہی کہ اللہ نے انسان کو بندگی کے لئے پیدا کیا خود آگے کال آجیں گے اس سے کیا مراد ہے تیسری صفت کیا امام نے فرمائی اب ہمارے اشیوں کی جو پہچان ہے تیسری صفت فرمائی امانتداری کے انسان امانتدار ہوگا چوتھی صفت ہے کسرت سے ذکر خدا کرے گا کسرت سے ذکر خدا کرے گا اور بعض روایت میں کسرت ذکر خدا سے یہ بھی مراد ہے ایک تو وہی ہے جو روایت میں ہے کسرت انسان ہر وقت جب فرصت سے بیٹھے تذبیر پڑتا رہے درود ہے درود کی تذبیر پڑے سمان اللہ کی تذبیر پڑے سالوات کی تذبیر پڑے یہ کسرت پرمائی اپنے خدا کو یاد رکھیں اور بعض روایت میں ہیں کہ کسرت سے ذکر خدا یعنی کسرت سے ذکر خدا کر اس سے مراد ہے کہ انسان وہ حرام چیزیں جس سے اللہ نے کہا ہے کہ انسان پرحس کرے ان سے پچے اور جو واجبات اس کے عدد ہے ایک روایت میں اس کی تفصیلات اس طرح بھی بیان کی گئی ہیں نیکی اور آٹوی چیزیں غریب مفلس مہتاج اور یتیم پڑوسیوں کے ساتھ دیکھ بھال کرنا میں ان چیزوں کی توزی بیان نہیں کر رہا آپ سنتی رہتی ہیں چیزوں کی صرف فیرز بیان کر رہا ہوں کچھ روایتیں بیان کرنی ہے امام علیہ السلام کے کول میں بس آٹھ چیزیں یہ ہو گئیں اس کے بعد ہم آتے ہیں نوی چیز نوی چیز امام علیہ السلام فرمائی کہ کول میں صداقت کول میں سچا ہوگا یعنی جو بات کرے گا وہ سچی کرے گا تلاوت قرآن جو پہلے بھی ہمارا ایک موضوع آ چکا ہے کہ تلاوت قرآن کرے گا ہمارے شیوں کے پہچان یہ کہ وہ تلاوت قرآن کرے گا اس کے بعد فرمایا گیارویں صفت ہے کہ لوگوں کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہیں کہے گا جو بہت مشکل کام ہے لوگوں کے بارے میں کیا لوگوں کے بارے میں جو گفتو کرے گا تو نیکی کے سوا کچھ نہیں کرے گا میں نے کہا یہ بھولا مشکل کام ہے جب ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں کسی کے ساتھ گفتو کرنے کے لئے تو نیکی کے علاہ سب کچھ ہوتا ہے جبکہ امام نے کہا فرمایا کہ نیکی کے علاہ وہ کچھ نہیں کرے گا وہ صرف نیکی کی باتیں کرے گا جب دوسروں کا ذکر ہوگا تو ان کی بھلائی ان کا ذکر ان کا نیک کاموں کا دوسرے کے متعلق جب بات ہوگی تو نیکی کا ذکر ہوگا وہ نیکی کے سوا کچھ نہیں کرے گا لیکن ہماری معاشرے میں اس کا الٹا ہے جہاں ہم دو چار افراد جمع ہو گئے جو چار افراد بیٹھ گئے چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی برائے کرنے میں انسان کو زیادہ لذت لیکن امام فرماتے ہیں ہمارے اشیوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ جب لوگوں کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہیں کہے گا جو ان کی بات کرے گا کہ ان کی نیکی کا ذکر کرے گا اور باروی چیز امام نے فرمائی کہ وہ امین ہوگا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں جابیر کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ارش کرتے ہیں کہ اے فرزنز رسول خدا آج ہم ان صفات کے لوگوں کو نہیں دیکھتے دیکھیں میں نے تقریباً بارہ صفات امام علیہ السلام کی بارہ صفات بیان کی اور جلدی لی بیان کی کیونکہ ان کی تفسیرات سنتی رہتی اس سے مختصر بیان کی امام نے فرمایا اب امام نے کیا جواب دیا اس نے کہا مولا ان صفات کے لوگ تو ہمیں کہاں ملتے ہیں نظر نہیں دے جو آپ نے صفات بیان کی ہم نے کاؤنٹ کی تو بارہ صفات ہیں کہا مولا ان صفات کے لوگ اگر آج ہو سکتا ہے کہ شاید ہم آپ کے سامنے یہ گفتو کرنا تو آپ بھی شاید یہ جواب دیں گی کہاں ایسے لوگ ملتے ہیں مولانا لیکن امام نے صلی اللہ میں پھر کیا فرمایا امام نے فرمایا اے جابر مذہبِ باطلہ تم کو حق سے نہ ہٹا دے کیا انسان کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ یہ کہہ کہ میں علی ابنی بی طالب کا کوئی محبت رکھتا ہوں اور اس کے سوا کچھ اسے ضرورت نہیں کیا اس کے لئے کافی ہے مام فرمایا اس طرح یہ کہہ کہ پیغمبر اسلام سے میں محبت بلکہ اسی طرح کہ میں پیغمبر سے محبت کرتا ہوں اور پیغمبر اسلام افضل ہے اس کے بعد امیر مومین کا ردبہ ہے یعنی سب سے افضل پیغمبر اسلام اس کا امیر مومین ہی نے اور اس کا رسول خدا کی سیرت پر عمل نہ کرے پھر امام فرماتے ہیں تو اس کی محبت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہوں یعنی اگر امام یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی صرف یہ کہے کہ میں علی ابنی طالب کا شیعہ ہوں پیغمبر اسلام سب سے افضل ہے اور سیرت پیغمبر پر عمل نہ کرے تو پاچھے امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی پھر امام فرماتے ہیں کہ اجابر ہمارے شیعوں کو ہمارے شیعوں سے کہے اللہ کا تقوی اختیار کرے دیکھیں بات آگئی ہوئی بات مہین پر آگئی ہوئی اللہ کا تقوی اختیار تقوی کے معنی کیا ہے اب تک تو آپ لوگ نے سنے ہوں گے اور تقوی کی تعریف کیا ہے تقوی کی تعریف ہے حرام سے بچنا اور واجبات کے عمل کرنا یہ مختصر تعریف ہے تقوی کی جو یہ تعریف ہے بہت مختصر تعریف یہی ہے کہ دو چیزوں کا نام ہے تمام واجبات کے ادائی ہی ہے اور تمام حرام سے اپنی آپ کو بچانے یہ تقوی ہے آئیے میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دنیا بھی ایک مثال کے ذریعے سے مثال جو دیئے وہ علی اپنی بی طالب علیہ السلام کہ امیر حضرت علی علیہ السلام کے پاتھ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے امیر المومن سے کہا مجھے تقوی کی تعریف بتائیں کیا کہا تقوی کی تعریف بیان کریں اچھا وہ آیا تھا بہت دور درست سے بہت دور درست سے آئی تھا عرب کا رہنے والا تھا اور ایک بہت دور درست سے امیر المومن کے ختمت میں آیا کہانے لگا مولا مجھے تقوی کی تعریف اچھا اب امیر المومنی نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تُو کہاں سے آیا سوال پوچھا اس نے کہا مولا میں بہت دور سے آیا ہوں امام نے کہا اچھا کبھی ایسا ہوا ہے راستے میں کبھی ایسا راستہ آیا ہے کہ باریک راستہ ہو بہت باریک راستہ ہو تو اس راستے میں تو کیسے چلے گا اس نے کہا مولا بہت دفعہ ایسا ہوا ہے میں جب پیدا لاتا ہوں تو بہت سے راستے ایسے ہوتے ہیں جب بہت باریک راستہ ہوتا ہے بہت مشکل سے امام نے کہا اچھا میں ایک صورتحال امام نے اس کے سامنے کریٹ کی امام نے کہا اچھا یہ بتا بہت باریک راستہ ہو دائیں بائیں تیرے کانٹے ہو جھاڑیاں ہو اور تیرے جسم پر باریک لباس ہو تو یہ بتا تو اس وقت اس راستے پر کیسے چلے گا اور جبکہ تیز ہوا بھی چل رہی ہے لیکن امام علیہ السلام نے پہلے اس کے سامنے ایک ماحول کرٹ کیا اس کو سمجھانے کے لیے اس کو بتانے کے لیے وہ پوچھ رہا ہے کس کی تعریف تقویٰ کی تعریف امام علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تقویٰ کی تعریف رہے دیکھئے امام نے کیا کہا اسے امام نے کہا کہ کہاں سے آیا سے کہاں میں بہت دور سے آ رہا ہوں پھر امام نے کہا اچھا یہ بتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک راستہ ہو باریک راستہ ہو دائیں بائیں جھاڑیاں ہو تیرے جسم پر باریک لباس ہو تیز ہوا چلے گا تو اس راستے پر کیسے چلے گا اس قسم کا جب راستہ ہوگا اور تیز ہوا چلے گی تو میں اس راستے پر پھوک پھوک کے قدم رکھوں کیوں تاکہ جو باریک لباس ہے اس میں اگر جھاڑی بھز گئی تو کیا ہوگا لباس خراب ہو جائے گا پھارا پھارا ہو جائے گا باریک لباس مقمال کا لباس ہو تو اگر ذرا سب بھی جھاڑی ہیں جو باریک لباس میں آگئے ہیں اور جیسی چلے گا تو لباس کیا ہوگا بھڑ جائے گا تو اس نے کہا مولا ایسے مقام پر تو جو اسی سیچویشن ہوگی تو میں بہت آرام آرام سے پھوک پھوک کے قدم رہا ہوں تاکہ میرا لباس جاڑیوں سے محفوظ لوں امام علیہ السلام نے کہا بس یہی تقویہ کیا کہا امام نے بس یہی تقویہ اب وہ کہتا ہے مولا میں آپ سے تقویہ کی تعریف پوچھ رہا ہوں آپ مجھے راستے کی بات بتا رہے کیونکہ نہیں سمجھے امام کی بات کہنے کہ مولا میں آپ سے تعریف تقویہ کی بچھ رہا ہوں آپ مجھے راستے کی کانی سنان رہے ہیں اب امام علیہ السلام نے کہا سنو جو تم کو جو مثال میں نے دی سمجھانے کیلئے دی امام نے کہا وہ راستہ مثل دنیا وہ راستہ مثل وہ یا دنیا کہا دائیں بائیں جو جھاڑی ہیں وہ گناہ ہیں دائیں بائیں جو جھاڑی ہیں وہ گناہ ہیں تمہارے جسم پر جو لباس ہے باریک وہ لباس ایمان کا لباس اور وہ تیز جو تیز ہوا چل لی وہ تیز ہوا چلانے والا شیطان ہے کہ اس طرح تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے جس طرح تم اس جاڑیوں اس راستے پہ چلو گے جس طرح پھوک پھوک کے قدم رکھو گے تیز ہوا چل رہی ہے اپنا لباس سمٹ کے چلو گے تاکہ تمہارے لباس جاڑیوں سے نقصہ نہ کہ دنیا میں تمہیں اس طرح چلنا ہے شیطان تیز ہوا چلانے والا ہے گناہ ہے تمہیں دنیا میں اس طرح پھوک پھوک کے قدم ہو رہے ہیں تاکہ تمہارا ایمان کو نقصان نہ بہت یہ ہے تقویٰ کی طرح بہت مختصر امام علیہ السلام نے اسے بھیان کی پھر امام علیہ السلام نے ابھی آجائیں امام علیہ السلام نے امام علیہ السلام نے امام علیہ السلام نے اے جابر ہمارے اشیوں سے کہنا کہ تقویٰ تقویٰ علیہ کو اختیار کریں قرآن پر عمل کریں اور اس کے بعد کہا کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پریز کا کچھ چیزیں پوری داستان میں پورے امام کے واقعے میں ہو سکتا دو تین چیزیں تقرار ہوں گی لیکن میں پوری روایت آپ کے سامنے پڑھوں کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا اے جابر ہمارے اشیوں سے کہو گا اللہ کا تقویٰ ہے اور قرآن پر عمل کریں اس میں آئے تھا پہلی والی بات امام نے کیا کہا قرآن کی تلاوت کریں یہاں پر آ رہا ہے قرآن پر عمل کریں کہتے ہیں جی کم پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھیں کم پڑھے لیکن عمل کریں زیادہ بھی پڑھے سواب ہے جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گی جتنا زیادہ انسان قرآن کی تلاوت کرے گا انسان کی میں نے پہلے پچھلے درست میں بتایا تھا انسان کے ذہن کے وسط بڑھ جاتی ہے جتنا زیادہ انسان تلاوت کر گا ہو سکتا ہے ذہن کی وسط بڑھ جاتی ہے اور بہت سی چیزیں انسان کو جلدی سمجھ میں آنے لگے پھر امام نے فرمایا کہ خدا کے نزدی سب سے زیادہ مقرآن وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پریزگار ہوں گے ایک خدا کی عبادت کریں گے اور خدا کی اطاعت کرنے والے ہو یعنی اگر کسی شخص کو اللہ کے قریب ہونا ہے فارمولہ ہوئی آئی امام نے کسی اللہ کے قریب ہونا ہے تو پریزگاری بندگی عبادت اور اطاعت کرنے والے ہیں اے جابر خدا کے نزدیک ہونے کا اس کے علاوہ خدا کے نزدیک نزدیک ہونے کا کوئی راستہ نہیں یہ سوائے کہ اس کی اطاعت کی جائے اگر چاہتے ہو کہ خدا کے نزدیک ہونا ہے تو سوائے اطاعت کے ذریعے انسان اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا ہم لاکھ کوشش کرنے لیکن اطاعت بندگی گناہوں سے پریزگاری امام فرماتے ہیں یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے نزدیک کریں گی پھر فرمایا ہمارے پاس دوزک سے نجات کا کوئی پروانہ نہیں ہے پھر امام نے فرمایا جو شخص خدا کا فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے ایک قانون اور امام نے بیان کی جو خدا کا دوست ہے جو خدا کا فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے اور جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے پھر فرمایا امام نے عمل اور تقویہ عمل اور تقویہ پریزگاری کے علاوہ ہماری ولایت تک تک کا کوئی راستہ نہیں ہے یعنی اگر انسان اہلِ بیت کی ولایت تک پہنچنا چاہتا ہے امام فرماتے ہیں کہ عمل کے ذریعے سے تقویٰ کے ذریعے سے پریزگاری کے ذریعے سے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہماری ولایت تک پہنچنے کا اگر ہماری ولایت حاصل کرنا چاہتے ہو ہماری ولایت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو تقویٰ کے ذریعے سے پہنچو گے عمل کے ذریعے سے پہنچو گے پریزگاری کے دریتے پہنچو گے اور اس کے آخر میں امام نے ایک جملہ اور فرمایا اس کے بعد یہ روایت مکمل ہو جاتی یہ روایت اصول کافی میں ہے امام نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو عمل خیر کو متواتر بجا لاتا ہے دیکھیں عمل خیر کو متواتر بجا لاتا ہے اور چائے وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو دیکھیں کتنے سارے عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ امام علیہ السلام نے اپنے شیوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ یہ صفات یہ چیزیں امام نے بیان کی یہ ہے چیزیں جو ہمارے شیوں کی صفات جیسے لوگوں کے پہچان ہوتی نا جیسے آپ درخت کو کیسے پہچانے گے کہتا ہے پتے کے ذریعے سے تو شیوں کو کیسے پہچانے گے ان صفات کے ذریعے اگر کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے میں شیعہ ہوں میں علی کا چانے والا ہوں لیکن اگر یہ صفات نہیں ہے تو امام فرماتے پھر وہ کہتا تو ہے کہ ہمارا محبت کا نوع ہے لیکن یہ محبت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا یہ صفات ہیں پھر اس شروع میں بارہ صفات بیان کی پھر بعد میں امام نے اور بھی چیزیں بیان کی کہ تقوی اختیار کرو قرآن پر عمل کرو اللہ کے نزدیک اللہ کے اطاعت کرو اللہ کے بندگی کرو یہ ہی ستاری چیزیں جو اللہ کے نزدیک انسان کو کرتی اور آپ دیکھیں انسانی دن تانوی زندگی کا سب سے بڑا حدف کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کے قریب ہوں جائے ہم اللہ کے قریب ہو جائے لیکن اللہ کے قریب کیسے ہوں گے تقوی سے پریزگاری سے اچھا اب دیکھیں دیفینیشن جو میں نے ماثم نے فرمائی اور امیر المومین کے روایت اب سب سے اہم چیز دیکھیں جو چیز بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم الحمدلہ یہاں پڑھ لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن میں نے عرص کیا بارحال یہ چیزیں پہلے بھی بیان کیے کہ جب تک ہم اسے اپنی پیکٹیکلی زندگی میں عمل نہیں کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہو گئے تھا ہم جب معاشرے میں سماج میں اپنے گھر میں اپنی زندگی میں جہاں پر بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے جانا ہے معاشرے میں محلے میں نشتہ داروں میں وہاں پر جب تک ہم ان تمام چیزوں کو اپلائی نہیں کریں گے تمام چیزوں کو جو پڑھا ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا ہمارے لئے یہ ایک روایت بیان کی اور اس کے بعد جہاں تک اس روایت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس میں کئی چیزیں تھی جو میں نے مختصر بیان کی آئیے ایک روایت اور بیان کرتا ہوں یہ روایت کیا ہے یہ روایت ہے یہ بھی مام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم نرشات فرمہ اب یہ روایت میں امام نے ارشات فرمائے تین کام دنیا اور آخرت میں نیک ہیں تین کام دنیا اور آخرت میں کیا ہیں نیک ہیں نمبر ایک اب آپ دیکھیں یہ جو تین کام امام بیان فرمارے ہیں اگر سے ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں یا سننے والے کہیں کہ مولانا اس پہ عمل کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن بارال یہ دنیا اور آخرت میں نیک ہیں نمبر ایک کیا ہے جو تم پر ظلم کرے تم اسے کیا کرو معاف کر دو آسانے کام میں نے کہا نا جو ظلم ہوتا ہے تو ہم کیا کہتا ہے ہم بھی ظلم کریں گے اس پر اگر موقع ملتا ہے تو نہیں ملتا تو نہیں ملتا کچھ بھی نہیں کر سکتے آج بہت سے ایسے ہنگ شاید ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے گھر میں ظلم ضروری نہیں کہ ظلم کی ڈیفنیشن کیا ہو یہ بھی ایک سوال ہے لیکن بلاخر انسان اگر گھر کے اندر خدا نہ کہا سکیسے پر اگر دیکھ رہا ظلم ہو رہا ہے تو بھرحال یہ ہے کہ اگر ظلم غلطی سے ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے جانبوش کے اگر کوئی ظلم کرے گا تو میں نے پیچھنے روایت بیان کر دی تھی امام علیہ السلام کے کہ کہا کہ ہرگز ظلم کرنے والے کہ علی نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ روزہ محشر میں محشور ہونا چاہتے ہو تو ظلم کرنے والے جو ظلم کرتے ہیں ان کی مدد نہیں کرنا ظلم کی بحث نہیں کیم امام نے کہا جو ظلم کرتے ہیں ان کی مدد نہ کرنا تو میرے ساتھ محشور ہوں گا اگر خدا نہ کہا سا ہے خود کوئی ظلم کرے تو تو انسان یہ کہا کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اگر کسی پہ کسی نے ظلم کیا کسی بھی طرح سے تو اس پہ امام فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرتی نیکی اس میں پہلی چیز اس میں کہ تم پہ ظلم باتو اسے ماف کر دو خود ایک ماف کرنا ایک کالٹی ہے اور یہ ماف کرنا وہ ہے کہ خود خدا نے اپنے نبی جناب موسیٰ سے بھی کہا کہ موسیٰ جب کوئی بھی تمہارے پاس آئے جس سے خطا ہو جائے عذر ہو جائے تو تم اسے وہ تم سے معافی طلب کرے تو تم اس سے معاف کر دو کیوں اب خدا کہتا ہے موسیٰ اس لیے کہ جب تم سے خطا ہوتی ہے تو ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں تو دیکھیں یہ معاف کرنا خود ایک کالٹی ہے یہاں تو ایک ظلم کی بات اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیز انسان سے خطا ہو جائے غلطی ہو جائے کچھ ہو جائے تو انسان یہ معاف کرنے کی کالٹی اپنے اندر پیدا کرے یہ خود ایک موضوع ہے کہ معاف کرنا آپ دیکھیں بہت سی کتابوں میں آپ کو فیرس ملے گی اور قرآن کے آیت آیت بھی ہیں کہ انسان کے اندر ایک کالٹی ہے کہ انسان معاف کرنا سکتے ہیں یہ تو ایک ظلم انہوں نے ایک مثال دی امام علیہ السلام نے کہا ظلم اس کے علاوہ بہت ساری چیز ہو سکتی ہیں یہ تو امام نے کہا دنیا اور آخرت میں نیک اس چیز میں کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تو تم اسے معاف کریں نمبر دو ہے جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم کیا کرو سلح رحمی جو تم سے رشتہ قطع رحمی کر رہا ہے رشتے کو توڑ لائے یہ تمہارا کیا کام ہے رشتے کو جوڑنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے ہم کیا کہتے ہیں اگر وہ نہیں ہم سے بات کرے ہم کیوں جاتے ہیں بردستی ہماری غلطی نہیں ہے میں نے پچھلی درس میں بھی ایک سلح رحمی کے سلسلے میں روایت بھی بیان کی تھی دیکھیں یہ سلح رحمی خود ایک موضوع یہ جتنے چیزیں بیان ہو رہی ہے خود ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں جس کے فوائد کیا ہیں خود سلح رحمی کے روایت میں بیس فوائد بیان کیے گا باعت روایت کہ انسان اگر سلح رحمی کرے تو بیس فوائد اس کو حاصل ہوں گے خود ایک موضوع ہے سلح رحمی کا کہ انسان سلح رحمی کرے گا تو اس سے کیا فائدہ ملے گا جو تم سے قطع رحمی کرے تم سے اپنے تعلق کو جوڑے تم اس سے اپنا تعلق جوڑو جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ سلح رحمی کرے جو تمہارا ساتھ یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں تمہارا ساتھ کو اچھا سلوک نہیں کر رہا لیکن تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن ہم کیا کہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا کہ آپ ان کے ساتھ سلح رحمی کر رہے ہیں لیکن ایک دفعہ ہے کہ نہیں سلح رحمی کس کے ساتھ کر رہے معافہ رہا ہے جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے جو تمہارے ساتھ تعلقات کو تھوڑے تم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑو پھر آخری اور تیسی چیزیں امام نے فرمائی تین چیزیں امام نے فرمائی تین کامیں دنیا اور آخرت میں جو نیک ہے تین نمبر ایک جو تم پر ظلم کرے معاف کرے نمبر دو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ سلح رحمی کرے تیسرا کیا ہے جو تمہیں محروم کرے تو تم اسے عطا کرو کتنا مشکل ہے کام تینوں کام میں بار بار اس لئے اس کی تقرار کر رہا ہوں کہ پیکٹیکل ہی لائف میں مشکل ہوتا ہے اس لئے میں اس کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہیں مشکل ہیں لیکن مشکل نہیں ہوتا لیکن اگر انسان انشاءاللہ تعلیٰ ان درسوں کا فائدہ یہ ہوگا ان درس کا فائدہ یہ ہوگا یہ جو انسان اتنی محنت کر رہا ہے اتنی زہمت کر رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو اس سے سیکھے گا کہ یہی ہوگا اپنی زندگی کے اندر ورنہ انسان اگر پڑھنے کے بعد بھی اب یہ ایک موضوع آئے گا اگلے نشس میں کہ جس میں میں وہ چیزیں بیان کروں گا جو میں نے پیکٹیکلی طور پر بہت وقت جگہوں پر دیکھی ہے کہ دین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں امام علیہ السلام کے اس میں اگر کہ کس طرح ہمیں کیا کام کرنا چاہیے دیکھیں یہاں پر تین چیزیں بہت مختصر امام نے فرکھا ظلم ازائی ارباہ سے پانچ منٹ بھی نہیں لگے شاید بیان کرنے میں یہ کہیں اس تین چیزوں پر عمل کرنے میں پوری زندگی گزر جائیے پوری زندگی ہو سکتا بات گزر جائے تب بھی نہیں کر سکتا جی تب بھی نہیں پیکٹیکلی طور پر کہنے کا محصہ دیکھیں سیکھ ہی نہیں کہا اس پر عمل کرنے میں کسی نے اگر آپ پر ظلم کیا معاشرے کے اندر اب کہے کہ ماف کر دو ہم کیا کہتا کیوں ماف کریں بعض وقت بہت سے مسائل آتے ہیں کہ انسان اتنا زیادہ سخت ہو جاتے گئے پھر روز قیامت میں حساب کریں گے یہ بھی سخت ہے اس کے لئے بھی سخت ہوگا اگر خدا نہ کہتا اس نے واقعی نائنصافی کی ہے آپ کے ساتھ تو روز قیامت میں اس کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا لیکن کہتا ہے ماف کرنے کی صفت رکھو ماف کر دو ٹھیک ہے اللہ اللہ جو ہے اس کا حساب خود ہی کر لے گا ہم آجی طرف سے اس کی گردن ماف ہے ہم آجی طرف سے اس کی گردن پر کوئی حق نہیں ہے ہم نے اس کو ماف کیا اللہ جانے اور وہ جانے ہم آجی طرف سے وہ بالکل بریو ذمہ ہے ونہا کہ یہ کہ نہیں ہم تو روز قیامت میں بدلہ لیں گے یا دنیا میں اس میں ظلم کر رہے ہیں موقع مل گیا آپ کو کبھی کبھی ہوتا انسان کو موقع نہیں ملتا ہاں تو انسان کبھی ضرم نہیں کرتا آپ دیکھیں خدا نہ خاصتا دس سال بعد بیس سال بعد کوئی ایسا چانس لگ گیا تو انسان کہتا اب اب یہ میرے ہاتھ اب اپنا بدلہ ہوتا رو بیس سال پہلے بھی اس نے ہم پر ظلم کیا تھا اب ہمارے ہاتھ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی صحیح نہیں کہ انسان اس بات کا انتظار کر رہے ہاں کیسے لوگ اور یہ سب چیزیں معاشرتی زندگی میں گھرے لو زندگی میں زیادہ ہے گھرے لو زندگی میں زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ انسان کہ خدا نہ خاص کرتا کہ ظلم ہو گیا تو ہو گیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ظلم ہوا انسان کہا ٹھیک ہم نے ماف کر دیا لیکن کوئی کہتا ہے کہ ہم پہ بھی بیس سال پچیس سال ظلم ہوا اب ہمارا وقت آیا اب ہم بھی ظلم کریں گے لوگوں ہم نے بھی ظلم سایا تھا اس پہ کون آئے تھا ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں آئے تھا بارال یہاں پہ بھی دیکھا جائے گا کٹیگریز کون کون سی ہیں موارد کون کون سی ہیں اور بارال یہ سب چیزیں ہیں معاشرے میں ہیں یہ تو دیکھیں امام صاحب میں کلی بات کی جو تم پہ ظلم کرے اب یہ دیکھا جائے گا ظلم کے نوعیت کیا ہے ظلم ہو رہا ہے تو انسان پہ رہا ہے بات وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان پچیس تیس سال تک ظلم کو تحمل کرتا یہ بھی ہوتا اور اللہ اگر ایسا ہو یہ تو ہمارے شادنی قوم آنچ دے کا سسٹم صحیح نہیں جس کی وجہ سے سب مسائل ہوتا علم نہیں ہے جس کی وجہ سے یا یہ بھی کہوں کہ علم ہونے کے بعد بھی ایسا ہوتا یہ بھی کہوں گا میں کہ بات وقت علم ہے لیکن بس سسٹم میں علم ہے دین ہے سب کچھ پڑھا ہے سب کچھ ہے لیکن مسائل وہی کے وہی چل لیں تو پھر اس دین کا کیا فائدہ ہو جو پڑھا اس دین کا کیا عمل ہے لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو امام نے فرمایا کہ جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو جو تم جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تمہارے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑ دے تم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرو تعلقات بناو کسی طریقے سے بھی انسان کوشش کرے کہ اس سے تعلقات کیونکہ دیکھیں سل رحمی خونی رشتہ داروں کے ساتھ سل رحمی خونی رشتہ داروں کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ خدا نے کہا صاحب خونی رشتہ داروں کے ساتھ سل رحمی نہ ہو وہ قطع تعلق کر رہا ہے لیکن ہم کسی طرح بھی تعلق جوڑیں تاکہ روز قائم لوگ ہم خدا کو جواب دے سکیں کیا پاروادگارہ ہم نے تو کوشش کی تھی ہم نے تو کوشش کی ہمارے لئے اپنی طور پر پوری حجت ہونی چاہیے اور تیسرا اور آخری تھا تیسرا اور آخری یہی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا محروم جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اسے عطا کرو ہمیں نہیں دے رہا ہمارا کیا کام کا ہے اسے دیں اسے پہنچائیں کسی طرح اس کی مدد کریں آئیم علیہ السلام کی صیرت نہیں ہے کیونکہ امام کو محروم نہیں کرتا تھا یہ ہماری اپنی پیکٹیکل زندگی میں یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ جو ہماری پیکٹیکل زندگی میں کیوں میں دو تین چیزیں ہر درس میں ممکن ہے یا ہر دو مہینے تین مہینے میں بہت ساری چیزیں ریپیٹ اس لئے کرتا ہوں کہ پیکٹیکل زندگی میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوتی اس لئے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ پیکٹیکل زندگی میں ان چیزوں پر جو پڑھائی جاری ہے اس کو آج نہیں کوشش کر کے آج پڑھ لیا سیکھ لیا اب اسے عمل کرنے کی تاکہ وہ جو معاشرہ جتنا پیچھے کی طرف جا رہا ہے معاشرہ کب آگے بڑھے گا یا ہم کب تک سنتے رہیں گے کہ معاشرہ ایسا ہے کب تک سنتے رہیں گے بلاخر ایک وقت تو ایسا ہے کہ انسان کوشش کر رہے اپنے معاشرے کو محول کو حد اقل اپنے گھر کو بلاخر ایک گھر دو گھر چار گھر پانچ گھر دس گھر جو جتنا سیکھتا ہے اس کو بہتر کریں یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو تمہیں محروم کرے امام فرماتا ہے جو تمہیں عطا نہیں کر رہا دیکھن یہ انسان جن صفت ہو وہ تو مجھے عطا نہیں کر رہا ہے لیکن میں اسے عطا کرنے کی صفت وہ مجھے محروم کر رہا ہے لیکن امام فرماتا ہے تم اسے عطا کرو اب تینوں میں دیکھیں ایک ایک quality ہے میں بار بار ریپیٹ اسے گا تینوں میں ایک ایک quality کیا ہے ایک دفعہ کہ آپ عطا کر رہے ہیں نہیں وہ نہیں ورادی ہیں آپ دے رہے ہیں وہ صحیح ہے امام کہتے ہیں اس کو جو تمہیں محروم کریں جو تمہیں محروم کریں اس کو عطا کریں جو تم پہ ظلم کریں اسے معاف کریں تو میرا خیال ہے پانچ منٹ ہیں آتا نہ کریں آپ کو دینا نہیں حق نہیں ہے نہیں اس سے مرادی ہے جو آپ کو محروم کریں جو قطعے آپ کو کسی چیز سے محروم کر رہے ہیں محروم تھا مرادی ہے جو آپ کو عطا نہیں کر رہے ہیں مصلاwide اس سال کے طور پر فرض کرنے کے گھر ہے جس میں آپ کا بھی حق بنتا ہے اور آپ کو نہیں ملا لیکن آپ کیا میرا حق نہیں دے رہا ٹھیک ہے کوئی ہے لیکن میرے پاس جو کچھ ہے میں تو اسے عطا کروں میں تو اسے دوں ٹھیک ہے میرا حق مجھے نہیں دے رہا لیکن میرے پاس ہے اور بھی پیسہ ہے جو بھی ہے یہ میرا حق سے مجھے محروم کر رہا ہے یہ مجھے عطا نہیں کر رہا ہے لیکن ممکن ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہو آپ اسے دے سکتے ہیں تو اس کے اندر ایک شرم حیائی کہ دیکھو میں اس کا حق عطا نہیں کر رہا ہوں جو مجھے دینا چاہیے لیکن یہ پھر بھی مجھے کسی طرح میری مدد کر رہا ہے یا کسی طرح مجھے میرا جو حق نہیں بھی تب بھی مجھے پہنچا رہا ہے یعنی یہ کیونکہ الفاظ مختصر ہیں اس کو کھولیں گے تو بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں سے سامنے گی محروم یعنی کہتا ہے جو آپ کو محروم کر رہے یعنی آپ کو عطا نہ کر رہے آپ کو نہ دے لیکن پھر بھی آپ اس کو دے وہ کسی مشکل میں ہوں اس کی مدد ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے دس بیس سال پہلے کسی نے آپ کا حق کھایا آج وہ مشکلات میں آگیا آپ کو نہیں دیا آپ کے پاس آئی بھی حیثیت بھی سب کچھ ہے آپ چاہیں تو اسے نہیں دیں فرش کریں ایسا آگیا وقت آگیا ہمارے پاس اب آپ کے وقت آگیا اب آپ چاہیں تو نہیں دلی کیلئے امام کی حدیث یاد آگئے امام نے کہا امام کی حدیث یاد آگئے انہوں نے تو ہمیں محروم کیا اب ہم انہیں محروم نہیں کریں اب ہم ان کو عطا کریں یہ یہ صفت ہے یہ کالٹیز جو ہے نا یہ اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے دورت پڑھے محمد اور عالم محمد امام علیہ السلام کا ایک قول ہے جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کمال کیسے حاصل کرے یا انسان اپنی زندگی میں کمال کو کیسے حاصل کرے اس سے پہلے بھی شاید دو سال پہلے ایک درس تھا اس میں امیر المومنین علی بن بی طالب علیہ السلام کی روایت پیش کی تھی اس میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا کہ چھے چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں ٹھیک ہے آج جو گفتگو ہے وہ بھی کمال کی ہے اور بہت مختصر ہے کونسی وہ چیزیں ہیں جو انسان کی اپنی زندگی میں انسان کو کمال تک پہنچائیں اچھا آپ دیکھئے یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو یہ بھی ہوگی کہ کمال ہے کیا چیز یہ بھی سوال ہو سکتا ہے لیکن سوال کو میں اس درس میں بیان کر چکا ہوں لیکن سویہ بیان کروں گا کہ ہر انسان کمال چاہتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک کمال حاصل کرے اپنی زندگی میں اس مقام تک پہنچے اللہ کے لئے اللہ کے آئیمہ اسلام کے خوش نوضی کے لئے اللہ کے رضائیت کے لئے انسان کمال حاصل کرے یعنی وہ کمال اسے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسے آجاتی ہیں ان چیزوں کا عمل کرتا ہے تو وہ چیزیں انسان کے اندر آجاتی ہیں جو پھر عام انسان میں نہیں ہوتی یعنی صاحب کمال جسم کہتے ہیں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں آپ کے پاس ہم اسے کمال اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ شخص کوئی آجائے آپ کے پاس اور آکے فرض کر رہے ہیں آپ سے وہ کہے کہ آج آپ نے کیا کھایا آپ ابھی آپ کہاں جا رہی ہیں آپ کہاں سے آ رہی ہیں اگر کوئی آپ کو ابھی بتا دے تو آپ کیا کہیں گے کیا کمال کا آدمی کیا کمال ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایک ایسی چیز جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہو وہ اگر بیان کر دے تو انسان اسے کہتے ہیں یہ کمال اچھا آپ کمال میں نے کہا مختلف طرح سوٹ امام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی اس روایت میں تین چیزیں امام نے نقل کی نمبر ایک جو پہلی چیزیں وہ کیا ہے دین کے اندر دین فہمی اور معرفت دین دین کو سمجھنا دین کی معرفت حاصل کرنا دین کو سمجھنا دین کی معرفت حاصل کرنا آپ دیکھئے اس کی مثال کیا ہوگی کہ بہت سے لوگ کے پاس دین ہے لیکن کمال دین شاید نہیں ہے یوں کہوں کہ دین ہے دین کی معرفت نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اس کی مثال ہے آپ کے ذہن میں یہ کوئی مثال کہ دین ہے امام کیا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز انسان کو جو کمال تک پہنچاتی وہ معرفت دین دین کے اندر معرفت دین کو سمجھنا فہم فہم ہی کہتا ہے دین کو سمجھنا فہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ دین کو انہوں نے مکمل سمجھائے پڑا نہیں ہے دیکھیں پڑھنا اور ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے اور سمجھنے وہی معرفت بھی ہوئی ہے معرفت کا دوسرہ معرفت ہے کہتے ہیں ہاں انہوں نے واقعی دین کو پڑھائے سمجھائے اور اس کی معرفت حاصل کی کچھ لوگ کیلئے کیا کہا جاتا ہے انہوں نے صرف دین پڑھائے کربلا تو مثال ہے لیکن ہم اپنی پیکٹیکل زندگی میں پڑھائیں وہ تو عبادت میں گئے دین کی بات کر رہا ہوں تھوڑا سا فرق ہے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ دین وہ تو ٹھیک ہے عبادت بہت سے لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس طرح عبادت معرفت پربیدکار نہیں کر رہے اس طرح خدا کو نہیں سمجھا ہم یہاں پر یہ توضیح دے سکتے ہیں کہ جیسے خدا کو مانتے ہیں خدا ایک ہے مانتے ہیں اس کو کوئی شریک نہیں ہے مانتے ہیں کہ اس نے کہا عبادت کرو مانتے ہیں اس نے کہا گناہوں سے پریس کرو یہ سب چیزہ ہم قبول کرتے ہیں اللہ کی ایسا نہیں ہے کہ قبول نہیں کرتے لیکن عمل کی زندگی میں جب آتے ہیں تو عمل نہیں کرتے تو اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دین کو سمجھا ہے دین کی اس کو معلومات ہے بس اس کو دین کی معلومات ہے لیکن دین پر عمل نہیں کرتا اس نے سمجھنا تو اور اگلا سٹیپ ہو جاگا بعض اوقات دین کو جو سمجھنا ہے وہ ہے کہ دین کو سمجھنا ہے اب اس کی ایک جو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جو میں نے پیکٹیکل ارس کیا کہ پیکٹیکل چیز میں بہت زیادہ ہے اب ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو کم بھی ہو لیکن دیکھا گیا ہے کہ بہت سی خواتی بہجاب ہیں نین آرمی ہیں لیکن تصویر خیچوانے میں آپ دیکھئے ڈی پی پر میں مثال اس سے دیکھوں یہ ہے کہ بعض نہیں تصویر جو ڈی پی اچھا ٹھیک ہے ایک تفہہ ایسا ہوتا ہے کہ میں پہلے بعد مکمل کرلوں پھر اس کی مثال لوں کہ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں میرے حساب سے کیا غلطی کر رہے ہیں بعض اوقات اچھا ان کے اپنے جو فیمیر میمبر ہیں وہ سب مہرہ میں چلیں فرض کر لیتے ہیں وہ مہرہ میں تو مسئلہ نہیں ہے کہ ڈی پی پر ایسی تصویر لگائی ہے کہ جو نام ایرم نہیں دیکھ سکتا یعنی نام ایرم دیکھے تو حرام ہے بے حجاب تصویر ہے فیس بوک کے تصویر ہے بے حجاب ہے اچھا مسئلہ کیا ہے ما شاء اللہ مدرسے میں پڑھ رہی ہے مدرسے میں جا رہی ہے ایک سال سے نہیں پانچ سال سے جا رہی ہے چار سالوں کے مدرسے میں پڑھتے ہوئے اور اچھا اور بھی دین کے خدمات انجام دینے چلیں لیکن جب پریکٹیکل لائف میں ہم نے دیکھا یا بہت سے ایسے افراد ہیں پریکٹیکل لائف میں چاہے جینٹس کی بھی بات کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے خواتین جینٹس میں بھی ایسا ہی ہے کہ مذہبی ہے متضیان گھر آنا ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن پریکٹیکل زندہی میں دین نظری نہیں آتا یا شادی بھی آگے اندر آپ دوسری مثال لینا کہ دین کو پڑھا پانچ سال تک کسی مدرسے میں کسی جگہ حوزے میں گئے کہیں پر بھی گئے دین کو پڑھا معلومات ہے ہاں یہ واجب ہے معلومات ہے یہ حرام ہے سب پتہ ہے لیکن جب پریکٹیکل ہی دین گئے جہاں پر مکمل پتہ چلا ہجاب ہونا ہے نام احرم احرم کا مسائل ہے وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے شادی ایسی ہو رہی ہے جیسے پتہ ہی چلنا کہ یہ پانچ سال کئی مدرسے میں پڑھیں ہیں یہ پانچ سال کہ انہوں نے کئی پڑھا ہے یہ بھی مثال ہے خصوصاً ڈی پی پہ جو میں نے دیکھا ہے تجربہ جو کیا تجربہ سے مراد ہے کہ بہت سے کسی انہیں نمبر مانگا مولانا اپنا نمبر دیتے جب نمبر دیا جب نمبر دیا جب ان کا پہنسی جایا تو ڈی پی پہ تصویر ایسی ہے کہ یہ کہنا پڑھا گیا پہلا تصویر چینج کریں تو پھر آگے بات کی جا سکیں اب یہ کیا ہے دیندار لوگ ہیں کام بھی دین کا ہے یہ اب بہت سے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مذہبی متدین گھرانا ہے مجلس کے لئے وعدالیا مولانا سے وعدالیا مجلس کے لئے مولانا سے اب جو مولانا نے اپنا میسیج کھول کے دیکھا تو تصویر ایسی تھی کہ وہ حقا بحقا ہو گئے اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مجلس کا وعدالیا اچھے لوگ ہیں متدین لوگ ہیں مجلس کرانا چاہتے ہیں اور کہتے بھی مولانا اچھے فضال والی مجلس پڑھایا لیکن تصویر کے حوالے سے جب دیکھا وہ تصویر ایسی ہے مثلا فیملی کے ساتھ یا فیس بو پہ تصویر بہت سے لوگوں نے ڈالی میں جانتا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں یہ جو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نماز پڑھنا اچھی ہے اچھی چیز نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں سب عبادت میں شامل ہیں یہ تو ضروری ہے اسی طرح اپنی زندگی میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھا کہ یہ دیندار کہتے ہیں لیکن اگر آپ فیس بو پہ تصویریں دیکھیں ان کی وہ فیملی کے ساتھ ڈالی وہ پگنک پہ گئے ہیں اچھا یہ بھی دیکھا ہے کہ مجلس میں جب آئے ہیں تو بہجاب آری خواتین فیس بو پہ دیکھے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی مجلس میں وہی تھی جو مجلس میں آئی تھی تو یہ دین فہمی جو ہے نا معرفت دین کمال انسان انسان ایسی کمال تک نہیں پہنچتا یہ معرفت دین معرفت فہم یہ کیا ہے ہم لوگوں نے دین پڑھ لیا یہ دین ہے پیکٹیکلی زندگی میں بہت سے جنگوں پیسہ ہوا ہے چاہے مینارز کیا چاہے ضروری نہیں خواتین کے ساتھ مسائل لیں خواتین کے ساتھ بھی مسائل لیں اور جنٹ کے ساتھ بھی مسائل لیں جیسے مینارز دونوں آپ کے واقعے پیش کی اس نے ہمیں بتایا کہ میرے نہیں سمجھ میں آرہا کہ میں ان سے کیا کھوں کہ بھر جو تصفیر آپ نے لگائی وہ نامناسب تصفیر رہی ہے آپ کی وائیف کے ساتھ آپ کی تصفیر اچھی بات ہے دیکھیں ایسا تو نہیں آپ ڈی پی پہ لگا کے رکھے اور سب نامہرم اسے دیکھیں اسی طرح وہ خواتے جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں دین کا کام بنا چاہتی ہے اگر اپنے ہزبین کے ساتھ تصفیر ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی نامہرم نہ دیکھیں بس اب یہ میں اس نتی پہ پہنچا ہوں یہ دین سیکھا ہے انہوں نے صرف اس کو معرفت حاصل نہیں کی جو امام نے کہا نا کمال انسان کو جو کمال دیکھے کمال تک کمال تک ایسی انسان نہیں پوچھتا میں نے ارز کہا کہ کمال کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے واقعات بیان نہیں کہ پہلے مجلس میں ایک واقعہ بیان کیا تو میں دوبارہ اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ شاید وہ آپ تک نہیں پہنچا ہے وہ واقعہ کہ دیکھیں کمال کہتے کسے ایک استاد اور ایک شاگرد نجف جو شاگرد تھے وہ ان کے اپنے استاد پر ایک اعتراض کرتا کہنے لگے میرے ایک استاد ہے آیت اللہ ہے جواد تبرزیب بھضک نجف کے جوتے وہ روزانہ دو گھنٹے وعدی السلام میں جاتے تھے دو گھنٹے شاگرد نے کہا کہ میں اپنے استاد سے پوچھوں گا آپ وعدی السلام میں کرتے ہیں جا کر دو گھنٹے وہاں آیا کہ اپنا وقت آئے کرتے ہیں وہ اپنے استاد کے مطالب یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے استاد سے پوچھوں کہ آپ کیا کرتے ہیں دو گھنٹے جا کے بیٹھتے ہیں اور دو سوال آورتیں اس کے پاس دو سوال آورتیں وہ کہا ہم سے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ اس کے پاس تحران سخط آیا اپنے گھر سے کہ تم واپس آجاؤ دوسرا سوال یہ تھا یعنی استاد سے مشورہ کرنا تھا جاؤں یا نہیں جاؤں اور دوسرا سوال اس کے پاس یہ تھا کہ جس کمرے میں وہ آرام کرتا تھا اس کے جو پہر جس طرف تھے وہ ایک علماری کی طرف ہو جائے تھا اس علماری کے ٹوف فلور کے اوپر بلکل اوپر والے حصے میں قرآن رکھا ہوا تھا اب وہ اس کے پاس یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ بے حرمتی ہے یا نہیں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تو اس نے کہا یہ دو سوال اور تیسر سوال اپنے استاد کے مطالق تھا کہ میں اپنے استاد سے پوچھوں گا کہ آپ دو گھنٹے کیا کرتے ہیں وہاں پر نبغ زائے کرتے ہیں کہ تین سوال لے کے میں اپنے استاد کے پاس پہنچا کہتے ہیں جب استاد نے مجھے دیکھا تو فوراں کہا کہ میں جانتا ہوں تو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو یہ ہے کمال اب اس کو کمالی سے تعبیر کریں گے یہ شیخ انصاری کے واقعات جو سنائے تھے جس کے کان میں علی نے بسم اللہ پڑھی شیخ انصاری جس کے کان میں علی نے سورہ ہم پڑھی شاگر کے کان میں بسم اللہ پڑھی تھی نا تو دیکھیں وہ کس مقام پر پہنچے تھے تو انسان ان مقامات کو کیسے حاصل کرتا ہے ایک سوال ہے یہ خود موضوع جو دو مئنت دین میں نے پرانا تو در سا اس میں ہم نے یہ موضوع رکھا تھا اب دیکھیں یہ امام نے فرما انسان کمر اب اس استاد کے پاس جب وہ پہنچا تو استاد شاگر کو دیکھ کے کہا کہ میں جانتا ہوں تم اس سے کیا پوچھا کہ تمہارا پہلا سوال یہ کہ تمہارے پاس خد آیا ہے تمہارے پیرنٹس کا کہ تم آجاؤ نجف چھوڑ دو کہا پہلا سوال یہ تھا کہا کہ مت جاؤ نجف میں رہ کے پڑھو دوسرا سوال تمہارا یہ ہے کہ جس کمرے میں تم آرام کرتے ہو تمہارے قدم تمہارے پیر جو ہے وہ اس علماری کی طرف ہے اور جس پہ اوپر ٹاپ ہے ٹاپ فلور پہ نہیں قرآن ہے اور تم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ بے حرمتی ہے یا نہیں ہے کہ یہ بے حرمتی اس طرح مت سویا کرو تمہارے قدم اور تمہارے پیر جس طرف ہوتے ہیں اس طرف نہیں ہونے چاہے اور تیسری بات تمہارا ہے کہ تمہارا تیسر سوال میرے مطالق تھا کہ میں دو گھنٹے وادی السلام میں کیا کرتا ہوں کہ یہ تمہیں جو بتا رہا ہوں یہ وادی السلام صحیح ملا ہے آپ دیکھیں صرف ایک لفظ ہے کمال تک انسان کو پہنچنا ہے تو معرفت دین ہونا چاہیے میں نے ارز کے بار ہا کہ یہ دین کی معرفت میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ہم اپنی پیکٹیکلی زندگی میں کتنا دین کو سمجھتے ہیں کتنی ایسی شادیاں ہیں کتنے ایسے پرگرامز ہوتے ہیں کتنے ایسے ایڈیوکیشنز پرگرام ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر ہم جائیں تو بعض لوگ متدین لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں شادی متدین گھرانی کی لگتا کہیں سے بھی نہیں یہ وہ افراد ہیں جو ماشاءاللہ بیس سال پچیس سال تیس سال سے جو ہے وہ دعا نتبہ بھی سن رہے ہیں نماز بھی اولے وقت میں پڑھتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں روزی بھی رکھتے ہیں حج بھی کیا انہوں نے زیارت پر بھی جارے ہیں ماشاء تمام اچھی عبادت ہیں تمام اچھی چیزیں میں ہیں موجود ہیں اور انہی بھی چاہیئے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے محمد باقر علیہ السلام کی اقوال بھی پیش کی شیعوں کی جو پہچان وہ بھی بہنگی لیکن اگر آپ شادی بیعہ ان کے دیکھ لیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی شادی بھی ہمیں نہیں جائیں صاف منا کرتے ہیں دروازے پر آئے گفٹ دیا اور بنا ہم نہیں بیٹھ سکتے ہم اور آپ کم از کم اتنا کریں ایسی شادیاں منقض ہونی چاہیئے ایسے پروگرام کہ آپ یہ کہیں کہ وقت کا امام آئے بس آپ کے میار یہ ہونا چاہیے کہ آیا کیا ہمارے ہاں کیا معرفت دین ہے جو ہم نے دین پڑھا کہ اس پہ ہم نے عمل کتنا کیا جتنی چیزیں ہم نے امام محمد باغرہ السلام کی پڑھی جتنی سنی اور دیگر آئیم علیہ السلام کی بھی کہایا دین کتنا ہے یہ ایک جملہ ہے معرفت دین دین کو امام کہتے ہیں دین کو سمجھنا معرفت حاصل کرنا ایک دفعہ تو دین کو پڑھ لیا آپ نے ایک دفعہ تو دین کو سمجھ لیا آپ نے ایک دفعہ تو دین کی معرفت اب دیکھیں میں نے دو تین مثال ایسی دی کہ وہ تدین کرانا ہے مذہبی کرانا ہے لیکن بہت چھوٹی چیزیں ہی تھیں یا تو انہیں علم نہیں ہے یا علم ہے تو پھر جانموش کے اگر انسانی اس کاموں کا انجام دے رہا ہے بعض دفعہ ہوتا ہے بہت چیزیں ہوتی ہیں لوگ کہتا ہمیں مولانا علمی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے شاید لاعلمی ہو لیکن بہت چیزیں ہی تھیں کہ بہت چیزیں ہی تھیں جو معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اچھا یہ دیندار لیکن کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی دین میں شامل ہے اچھا اس کو بھی سمجھنا ہے اچھا اس پہ بھی عمل کرنا ہے یہ بھی ایک تو پہلی چیز دیکھیں امام علیہ السلام نے کیا بیان کی معرفت دین اور یہ جگہ جگہ آپ کو ملے گا جگہ جگہ یعنی میری تمام باتوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو اچھے کام کرے ہیں وہ خدا نہ خاصلہ کوئی کہ مولانا نے کہا یہ اچھے کام کرنے والے ہیں شاید وہ معرفت نہیں ہے جو ہونی چاہیے یہ اصل بحث ہے کہ انہوں نے اچھے کام کی اور کرنے ہی چاہیے انسان اچھے کام کے ذریعے سے ہی ان تک پہنچے گا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ لوگ جو اچھے کاموں کا انجام دیتے ہیں ساری زندگی انہوں نے اچھے کاموں میں لگا دی لیکن جب کچھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر شاید وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پاتے یا جہاں پر جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مولانا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے اس کے خوشی کے کھاتے رہے ایک ہی بیٹی اللہ نے دی اس کے خوشی کے کھاتے تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ نے وہ بیٹی دی اسی کے نہ فرمانی جس اللہ نے بیٹا دی اسی کے نہ فرمانی تو اس کا مطلب یہاں پر یہ سمجھ باتا ہے جو میں سمجھوں گے معرفت دین وہ نہیں ہے جو امام علیہ السلام دیکھے کمال انسان کو اتنی آزام سے حاصل نہیں ہوگا قربانی دینی پڑے گی یہ انسان اس مرتبے پہ حاصل ہوگا جس مرتبے کمال انسان اپنی زندگی کمال کو حاصل کرے اس مرتبے جب پہنچے گا تو اتنے آرام سے اشاد نہیں پہنچ سکے گا اس کے لئے اس کو قربانی دینی پڑے گی اس کے لئے اس کو بہت سی لوگوں سے باتشت کرنی پڑے گی بہت سی جگہوں پہ پھر وہ تربیت ہے اگر تربیت اچھی ہے تربیت ہے تو بچے بھی مان جائیں گے نہیں ہے تو پھر مشکلات کو سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ بہتر کرے تو انسان اس کمال کی منزل امام فرماتا ہے کمال کی پہلی منزلیں معرفت دین دین کو سمجھنا معرفت فہمدن دین دین کو سمجھنا دوسری چیز امام نے فرمائی سختیوں اور مشکلوں کے سامنے سبر کرنا جو انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں سختیہ آتی ہیں اس پر انسان سبر و تحمل کرے انسان سبر کرے مشکلات کے سامنے یہ انسان کو دیکھے کمال کی کمال تک پہنچاتے ہیں انسان رونا پٹنا شروع نہیں کرے بہت دعاوی چھوٹی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ دعایٰ کے سب کو تمام پر ودگارہ مصیبتوں سے محفوظ رکھے لیکن انسان زندگی کے مصیبت آتی ہے انسان تحمل کرے آج لامہ مجلسی کی بیٹی کا غالبن واقع ہے آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب ایمان میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ آیت اللہ مجلسی کی بیٹی ایک مرتبہ زینے سے گر گئی زینے سے گریں تو چھوٹ بھی لگی چھوٹ لگی تو ملکہ تحمل تھا سکون تھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا کہاں درد ہو رہا ہے تو کہتا ہوا ویلہ کیوں نہیں ہے کہا کہ اللہ مجھے اس درد کے عوض میں جو ثواب دے گا وہ ختم ہو جائے گا اس درد کے عوض میں جو اللہ مجھے عجرہ ثواب دے گا وہ ختم ہو جائے گا اس لئے دادہ ویلہ نہیں ہے تکلیف ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے اور خود ابھی انشاءاللہ کال اور امام کا آئے گا اسی میں زمین میں بیان کر دوں یہاں پر ہے امام علیہ السلام کا کال ہے امام یہ بھی کال امام باقر علیہ السلام تو وہ السلام کا عزیبنی طور پر بیان کرتا جاؤں دورت پڑے محمد عالم کہ حسن بسری راوی ہے حسن بسری راوی ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی باتوں سے آگاہ نہ کروں وہ پانچ باتیں امام نے فرمائی ہیں پانچ باتیں امام علیہ السلام نے فرمائی حسن بسری کہتے ہیں امام نے ہم سے پانچ باتیں فرمائی اور ہم سے کہا کہ میں تمہیں ان باتوں سے آگاہ نہ کروں جو تمہیں بحش کی طرف لے جائیں جو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں اب جو پانچ باتیں آرہی ہیں اس کی کیا قولیٹی ہے کیا خصوصی ہے وہ انسان کو کہا نہیں جائے گی بحش کی طرف پہلا امام نے فرمایا کہ یہ نیکی ہے اور یہ ایسی نیکی یہ پانچ چیزیں نیکی ہیں اور یہ پانچ چیزیں وہ نیکی ہیں جو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں نمبر ایک اس میں پہلی چیز ہے اپنی مصیبت کو چھپا نمبر ایک کیا ہے اپنی مصیبتوں کو چھپا نمبر دو اپنے صدقے کو جو نیکی یہاں پہ بھی ہے نیکیوں کو بھی چھپا انسان کہتا ہے نیکیوں کو بھی انسان کو چھپانا چاہیے یہاں پہ رہتا ہے صدقہ صدقہ یہ نہیں نہیں کہ انسان اپنی مصیبتوں کو چھپا ہے امام فرماتا ہے انسان اپنی نیکیوں کو چھپا ہے پھر تیسی چیز مام فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤں رکھو دیکھیں یہ شیوکش پیچان میں بھی آئے تھا یہاں پر بھی مام فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نیکی ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی دھکیلے ہی ایک ہوتا ہے لے جانا ایک ہوتا ہے دھکیلنا کہ جان ہی نا اس کو دھکیلو جنت کی طرف دھکیلنے کو ہم کہتا ہے اس کو کھشٹ کے لے کر آو کہ امام فرما رہے ہیں اس کو جنت کی طرف دھکیلہ جائے گا جو اگر یہ کاموں کو انجام دے گا کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤں کرو پھر فرمایا ہے امام نے آگئی کیوں کیونکہ اس میں اللہ کی رضائیت ہے ماباب اگر ہم نیکی کا سلوک کریں نیک کام کریں تو مام فرمایا اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضائیت ہے یہ اللہ کی رضائیت کا سبب بنتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے پھر امام نے فرمایا چوتی چیز امام نے فرمای ہاں اس جملے کی تقرار زیادہ کرو کون سے جملہ ہے کا امام نے کہا اس جملے کی تقرار جتنی زیادہ ہو سکتی اس جملے کی تقرار زیادہ کرو یہ جملہ اور اس قلقہ امام علیہ السلام نے کہا اچھا کیوں کہ یہ جملہ ہے یہ جملہ ہے جنت کے قزانہ میں سے ایک قزانہ ہے پھر اس کے بعد آخری جمعہ امراض نے فرمایا کہ محبت کرو محبت کرو کس سے محبت کرو محمد سے اور آل محمد سے دیکھیں پانچ چیزیں ہیں جو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ پانچ چیزیں وہ ہیں یہ نیکی ہے اور یہ ایسی نیکی جو تمہیں جنت کی طرف دیکھے لے جائے جائے گا یہ پانچ نیکی ہیں امام علیہ السلام نے فرمائی میں دوبارہ جلدی جلدی دورا دیتا ہوں پہلی اپنی مصیبتوں کو چپاؤ دو اپنی نیکیوں کو چپاؤ تین نیکی کا صلوق کرو چار کسرہ سے پڑھو پانچ کیا ہے محبت اہل محمد دیکھیں یہ خود پانچ ایک درس ہے اگر آپ ہر ایک چیز کو درس دینا چاہے پانچ چیزیں آپ موضوع رکھیں ماہ رمضان و مبارک میں اگر آپ کو درس دینا ہے اس کو موضوع رکھیں کہ وہ پانچ چیزیں کونسی نیکی ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جائیں گے دیکھیں صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی مصیبت کو لوگوں سے ڈسکس کرو سرٹائی میں صاحب دیکھا جائے گا کہ سنوشن میں جائے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ شروع کے اندر یہ شروع میں کہ شروع تک انسان اب محفوظ کرے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں دیکھیں اس روایت میں یہ نہیں دکھا اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب تک چھپانی ہے شروع کے لیے بہت وقتیں شاید کہ تین دن تک چھپا جیسے انسان کے لیے ہے کہ انسان اپنی نیکی کو چھپا نیکی کے لیے تو آئے گا لیکن مصیبتوں میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے بیان نہ کرے یہ بھی ہے حاجت کے لیے جیسے آیا ہوا ہے کہ انسان حاجت کسی سے بیان نہ کرے اللہ تو حصل کرے اللہ سمان اب یہ مصیبت میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسی مصیبتیں ہو سکتا ہے کہ دو تین دن گزر گئے اب آپ کی نہیں سمجھ میں آرہا یہ پریشانی کوئی ایسی آئی ہوئی کہ جو پیرنٹس مل کے حل کر سکتے ہیں یا کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے تو وہ ٹھیک اس کے ڈسکس کرنے کا حاصل ہوگا یہ بھی ایسے ہی ہوگا لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں روایت میں دن نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چند دنوں تک انسان ان مسئیبتوں کو چھپائیے نہیں کہ بہت اوقات آتا تھا ابھی پہلا دن آپ نے فوراں بولنا شروع کر دیا ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں میں نے کہا نہیں اب اس میں پانچ چیزیں امام نے بہت مختصر بیان کی کہ یہ ایسی نیکی ہے جو جنت کی طرف دیکھ یہ یہ آیا ہے اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا بہت اوقات اچھا اب مسئیبت سے مراد مسئیبت کیا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کون سی مسئیبت ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اب بہت سی جگہ ایسا ہوگا کہ آپ کو مجبوراً کسی سے ڈسکس کرنا پڑے گا بغیر ڈسکس کے وہ مسئلہ لے گا تو آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا یا ایک آت دو دن تین دن انسان تحمل کرتا ہے کہ دو تین دن تحمل کر لیتا ہے کوئی ایسی مسئیبت ہے کہ جو ٹھیک ہے انسان تحمل کر رہا ہے اور اس میں تحمل میں ہی حل ہو جائے تو علاق ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ایک دن دو دن تین دن نہیں اب مجبوراً یہ کسی سے ڈسکس کرنا پڑے گا کسی بھی دوسری کو اس کو شریک کرنا پڑے گا تاکہ وہ مل کر جو اس مسئلے کو حل کر دو یہ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں آئی ایم پھر اپنی اس روایت کے اوپر آ جائیں یہ روایت تو دیکھیں میں نے زمنی طور پر آپ کے سامنے بیان کی زمنی سے مراد ہے کہ یہ بھی ایک امام صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جنت میں امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کونسی وہ چیزیں جو انسان کو جنت میں پہنچا کی امام بقی نے پانچ چیزوں کا ذکر کیا آئیے اب اپنی اس روایت پر کہ جو کمال ہے انسان کمال میں پہلی چیز کیا تھی پہلی چیز انسان آگر چاہتا اپنی زندگی میں کمال حاصل کرے کونسی وہ چیزیں جو انسان کو زندگی میں کمال تک پہنچاتی ہیں یہ کمال حاصل ہوتا ہے نمبر ایک دین میں معرفت اور سمجھنا ہے دین کو اس کی میں نے توضیح آپ کے سامنے کافی بیان کی میرے خالے دس بارہ پندرہ دس بارہ میرٹ تک میں نے اس کی اور آپ کو مثالے بھی دے دیئے اس کی اور بھی مثالے ملیں گے آپ خود دیکھئے گا اپنی پیکٹیکل زندگی میں کہ کہاں پر لوگ دین کو پڑھ رہے ہیں اور کہاں پر لوگ دین کو سمجھ رہے ہیں اور کہاں پر لوگ دین کی معرفت ہے یا آپ خود جب ٹیکٹیکل لائف پہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آجا ہے کہ ہاں یہاں دین صرف پڑھا گیا ہے معرفت نہیں ہے ان کو دین کی اچھے لوگ ہیں سب کچھ سیئے لیکن یہاں جو حرام کام جو فیلے حرام ہو رہا ہے ہونا نہیں چاہیے اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ ایسے جیسے دین کو پتا ہی نہیں وہ ایک الگ کیس ہے ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ جنہیں پتا ہے اس کے باوجود یہ کام نہیں کر رہے ہیں معرفت نہیں دین کی اور دو امام نے فرمایا ہے مسئبتوں اور مسئبتوں پر سبر کریں سختیوں پر اور مسئبتوں پر مشکلوں پر تحمل کریں سبر کریں اور تیسری چوچیت امام علیہ السلام فرمائی کہ اپنی زندگی کے اخراجات جو ہیں اس کے اپنی زندگی کے اخراجات کے اندر میانہ روی اختیار کریں کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کا نظم و زب مجھے کیسے چلانا ہے زندگی کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے کہ جس طرح انسان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے مہانہ آ رہا ہے میانہ روی اختیار کریں دیکھیں جو پیسہ انسان کے پاس آ رہا ہے اس کا نظام صحیح ہونا چاہیے اس کا سسٹم صحیح ہونا چاہیے یہ بھی نہیں کہ انسان بہت زیادہ کنجوت ہو جائے یا بہت زیادہ انسان جو اصراف کری میانہ روی جیسے ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر میانہ روی ہو اپنی معاش کے اندر جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرے جو پیسے آ رہے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اپنے نظام کو درست کرے میانہ روی اختیار کرے اپنے زندگی جو جیسے کہتے ہیں نظب و زب معاش کا نظب و زب صحیح ہونا چاہیے کبھی بہت زیادہ اتنا ہائی فائی نہیں ہو بہت زیادہ اتنا لونی جو پیسے آ رہے ہیں مہانہ آ رہے ہیں اس کے سسٹم کو وہ برقرار رکھے اس کے سسٹم کے اندر وہ اس طریقے سے بیان کرے جیسے روایت میں آئے کہ انسان میان عربی اختیار کرے اس سسٹم کو صحیح کرے تو تین چیزیں امام سلام نے اس روایت میں بیان کی اب آئیے تین دوسری چیزیں یہ بھی امام محمد باخر علیہ السلام کے روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں رکھا کتنی چیزوں کو تین چیزوں میں رکھا اچھا اب اس قسم کی روایت آپ کو ملیں گی ایک اور روایت بھی انکشارہ پھر کبھی بیان کریں گے وہ روایت ہے وہ بھی حدیث قصی ہے یہ بھی حدیث قصی ہے امام نے فرمایا کہ اللہ فرما وہ ہے حدیث قصی جس میں اللہ نے جناب موسیٰ سے گفتو کی اور کہا موسیٰ ہم نے چھے چیزوں کو چھے چیزوں میں رکھا چھے چیزوں کو چھے چیزوں میں رکھا پھر انشاءاللہ اس کو کبھی بیان کریں گے آج جو روایت ہے وہ ہے تین چیزوں کی یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہلا دنیاوی مثال بھی اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں اس کی مثال ہے کہ ہم اپنا پیلنز اپنا پیسہ کھاں رکھتے ہیں بینک میں زیورات کھاں رکھتے ہیں لوکر میں یعنی ہم کسی چیز کو کسی چیز میں رکھتے ہیں ہوتی ہے بعض وقت چیزوں کو ہم کہیں رکھواتے ہیں تو اس سے ایک مثال ہے کہ بعض وقات کچھ چیزیں کہیں رکھی جاتی ہیں اب اللہ نے بھی تین چیزوں کو تین چیزوں میں رکھا اچھا وہ کونسی تین چیزوں میں سوال ہے نمبر ایک اللہ نے اپنی رضائیت کو کہاں رکھا اللہ نے اپنی رضائیت یعنی خوشنودی اللہ راضی کیسے ہوتا ہے رضایت نہیں خوش نہیں دی اللہ خوش کیسے ہوتا ہے بہت آسان وہ جواب آئے گا میں سوال پیش کر رہا ہوں سوال ہے یہ میں تینوں سوال پیش کروں گا پہ تینوں جواب دوں گا پہلا سوال کیا امام فرماتے ہیں امام باقر فرماتے ہیں اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں رکھا ٹھیک ہے نمبر ایک اللہ نے اپنی رضایت کو کہا رکھا ایک نمبر دو اللہ نے اپنی ناراضگی کو کہا رکھا اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا اور نمبر تین ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنے اولیاء کو کہا رکھا یہ تین سوال نمبر ایک جواب کیا نمبر ایک کا کہ اللہ نے جو انہوں نے آپ نے بیان کیا وہ اس کا ایک مزداق ہے یعنی اس کا ایک مزداق سے مراد ہے کہ وہ بھی ایک چیز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رضایت کو اپنی خوشنودی کو نیکی کے کاموں میں رکھا اور ان نیک کام میں سے ایک کام یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی مخلوق کو خوش ہو اور جو روایت ہے اس میں عبادت بھی آئی ہے بندگی آئی ہے اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے اللہ عبادت سے خوش ہوتا ہے اللہ بندگی سے خوش ہوتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بندگی کرے خدا کی رضا میں راضی ہے ہاں خدا کی رضا میں راضی ہے یعنی خدا یعنی بندہ اس چیز پر راضی رہے جس پر خدا راضی رہے اب آئیے یہاں پر بھی میں پانچ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک روایت بیان بہت وہ کونسی روایت ہیں کہ جب پانچ میں امام کس کی عیادت کے لیے گئے جابر کی سنا ہے اپنے واقعہ جب جابر کی عیادت کے لیے گئے جابر وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر سے لے کر پانچ میں امام تک یعنی کتنے سات معصوم ہو گئے پانچ امام دو معصوم یعنی وہ جابر وہ جنہوں نے سات معصوموں کا دور دیکھا پانچ میں امام کو کہا تھا نا پیغمبر نے کہا تھا جابر سے جابر تم میرے پانچ میں بیٹوں سے ملو گے اس کو میرا کیا کرنا سلام کے جب جابر کے عیادت کے لیے پانچ میں امام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہاری تبیت کیسی ہے جب پوچھتے ہیں حوال پرسی پوچھتے ہیں تو جابر کیا جواب دیتے ہیں جابر کہتے ہیں کہ مولا میں زندگی کو موت کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں زندگی پر میں بیماری کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کس پر صحت پر اور میں فخر کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کس پر دولت پر تین چیزیں جابر نے بیان کی تین چیزیں جابر نے بیان کی کہ میں موت کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں دندگی پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت پر اور فقر کو ترجیح دیتا ہوں مات پر اب سنیے پانچویں امام کا جواب پانچویں امام نے کیا جواب دی یہ ہوتی ہے یہ ہے امامت پانچویں امام نے کہا اے جابر تم نے تو بیان کر دیا کہ ہم امام جو ہیں وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اگر اللہ ہمیں دولت دے تو ہم راضی اللہ ہمیں دولت نہ دے تو ہم راضی اگر اللہ ہمیں بیمار رکھے تو ہم راضی ہیں اللہ ہمیں صحیح دے تو ہم راضی ہیں اللہ ہمیں زندگی تو راضی ہیں اللہ ہمیں اگر موت دے دے تو ہم راضی ہیں یعنی امام علیہ السلام نے ایک میار دیا کہ اللہ کی رضایت سب سے مہم چیز ہے اور اس کا عجر و ثواب خود پھر پیغمبر کی روایت ہے کہ مرنے کے بعد جو اللہ کے رضا پہ راضی رہتے ہیں پھر ان کے پربدگارِ عالم انہیں کیا عجر و ثواب دے گا وہ ایک الگ پیغمبر کی ایک روایت ہے اس کو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس کا عجر و ثواب کتنا ہے یعنی انسان اگر صرف اسی طرح زندگی بسر کر لے کہ بھائی پربدگار میں کچھ نہیں جو چو جیسے چاہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت سکتا ہے یہ مشکل ہے لیکن اگر انسان ایسا چاہے گا تو اس کو مرنے کے بعد بہت عجر و ثواب ملے گا کہ ہو سکتا ہے زندگی میں مشکل حالات میں رہ رہا ہے مشکل حالات میں رہ رہا ہے یہاں پر چلیں اور قصہ میں آپ کو سنا دوں جنب دعوت جنب دعوت نے پربدگار سے سوال پوچھا کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے جنت میں میرا پڑوسی کون ہے تو کیا کہا فلا شہر میں جاؤ فلا خاتون ہے جو جنت میں تمہاری پڑوسی سنا وہ واقعہ آپ نے اس کا کیا تھا اس نے کیا کہا ہے کیا اس میں سب نے کہا سمنا واقعہ سناوے تو تھا کیا اس میں یہ تو بتا ہے نہیں نہیں وہ واقعہ نہیں وہ ایک مرد والا واقعہ تھا نا جو لکڑیاں کار تھا نہیں میں تو بتا ہوں گا لیکن سر سب نے ایسے ہلا ہے تھا نا تو میں کہا سر سب نے سر ہلا ہے تو سکتا تو نہ باؤ تو میں پوچھ لوں کیا ہے وہ الگ ہے وہ بھی ہے وہ الگ ہے وہ عیسیہ جنب عیسیٰ کا ہے وہ جنب عیسیٰ کا ہاں وہ جنب عیسیٰ کا واقعہ ہے جنب دعوت کا ہے یہ واقعہ یہ ہے جنب دعوت نے پربادگار سے کہا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے تو جنب خدا نے کہا فنا شہر میں جاؤ فنا خاتون تمہاری پڑوسن ہے آج جب جنب دعوت ان کے پاس پہنچے تو پوچھا کہ تمہارا کونسا ایسا عمل ہے کونسا ایسا عمل ہے کہ جنبiro مرکہ میری جب تک بتاؤ کہ نہیں جاؤں گا نہیں کوئی تو تمہارا عمل ہے کوئی تو ایسا عمل ہے تو اس نے کہا شاید ہی عمل ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مسئیبتیں آتی ہیں میں اس پر صبر و تحمل کرتی ہوں اور اللہ سے اس کا دور ہونے کا بھی تقادن نہیں کرتی میں کہتا ہوں اللہ جب تک تو نے اس کو رکھا ہے مسئیبت کو رکھ جب تو اس چاہے گا اس کو دور کر دے تو دور کر دے میزانِ لکمہ میں یہ روایت کو لکھا میزانِ لکمہ یہ ہے کہ یعنی جو کہاں ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا دیکھیں میں نے کہاں ہے کہ خدا نہ خواستہ فرض کرنا اللہ کے رضائی دیئے کہ انسان دو سال بیمار رہے فرض کر لیتے ہیں دیکھیں کیا بندہ اس پہ راضی ہوگا شاید راضی نہیں ہوگا کہاں کہاں اللہ میں مجھے جلدی فید دے بھائی مجھے بیمار نہیں رہنا لیکن شاید کوئی خدا کا بندہ جیسا تو چاہتا ہے ٹھیک ہے تیری رضایت میں میں راضی ہوں تو پھر اس کا عجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اس کا دیکھیں نا اس نے کہا جانب دعوت نے کہا اسے یہ تیرا عمل ہے جو جنت میں میرا پڑوسی بنایا یہ عمل ہے تمہارا جسے جنت نے میرا پڑوسی تم کو بنایا کہ اللہ کی طرف سے آنے علی پریشانی ہے اللہ کی طرف سے آنے علی مشکلات جو ہیں جو آ رہی ہیں ایک تو انسان اس پر تعمل کرتا ہے کیا خدا تعمل کر رہا ہوں ایک تو یہ اور ہم کیا دعا کرتے ہیں خدا ہوندہ پربدگارہ اس کو جلد سے جلد ہم سے دور کر دے وہ کہتی نہیں جانب دعوت سے کہتی میں یہ دعا بھی نہیں کرتے میں کہتی ہوں خدا تُو جب چاہے جب اس کو دور کرتے ہاں مجھ سے مانگو لیکن خدا نے یہ بھی تو ہے کہ دیکھیں فرق ہے دونوں میں خدا نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگو کیا مانگو دعا مانگو دعا مانگو دعا میں کیا مانگو سوال یہ ہے نا دعا میں کیا مانگو ایک دفعہ مراتب بھی ہے نا انسانی زندگی کے کمال کے مراتب بھی ہے کہ انسان دعا مانگ رہا ٹھیک ہے مجھے یہ چاہیے بہتر ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں انسان بات ہوگا دعا مانگتا ہے لیکن اللہ اس کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اللہ اس کی مسئلحت نہیں سمجھتا یعنی اس کی بھی روایت ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی اس کی کیا اسباب ہیں وہ بھی اپنے مقام پر ہے کہ اس کا عجر و ثواب کیا ملے گا وہ الگ ہے لیکن مسئلہ دن اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ کبھی دعا قبول نہیں ہو رہی ایک سال بعد دو سال بعد جب آپ کو اس کا نتیہ پتہ چلتا ہے آپ کہتے ہیں شکر پر پر دیگار اچھا وہ قبول نہیں اچھا وہ قبول نہیں کیوں پتہ یہ مسئلحت آجاتی ہم کو تو علم غائب نہیں ہے دیکھن کیا ہوتا ہے خود انسان کہتا ہے ہاں اچھا وہ دعا قبول نہیں دو سال پہلے اگر قبول ہو جاتی تو میں فضاد ہوں چھ مینے بعد پتہ چلتا ہے چھ مینے بعد سال پر تو کہتا ہے کیوں کہ وہ دو سال تک انسان دعا مانگ رہتا ہے چھ مہاں تک دعا مانگ رہتا لیکن جب اس کا نتیہ پتہ چلتا ہے تو وہ خود کہتا ہے ہاں اچھا ہوا یہ کام نہیں ہوا کیوں اس سے علم نہیں تھا جب بعد میں علم ہوا کسی بھی مسئلہ تکے دائیں تو یہ الک چیز ہے لیکن ایک ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ خود ایک موضوع ہے رضائیت ہے پرودگار جیسا خدا چاہی جیسا خدا چاہی خود ایک میں نے ارز کیا اور اس کا آجر و ثواب اپنے مقام پر جو سالی نوایت کی محمد باخر کی میں نے آپ کے سامنے ارز کی تو اب آئیے ہم پہلے اس نقطے پر پہنچیں کہ پہلی چیز اللہ نے محمد باخر نے کہا پہلی چیز اللہ کی رضائیت ہے اللہ نے اپنے خوشندی کو کہاں رکھا ہے نیکی کے کام یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے ہو سکتا ہے کہ جس چھوٹے نیکی کے کسی چھوٹے کام کو حقیر سمجھے ہو سکتا ہے یہی چھوٹا نیک کام اللہ کی رضائیت کا سبب بن جائے یعنی نیک کام اللہ کی رضائیت کا سبب ہے اب چھوٹا بڑا نہیں ہے اس میں خدا نہ کہا سا انسان نے بڑا عمل کیا لیکن اس پر یاگاری دکھا دی بڑا کام کیا اس پر دکھاوا ہو گیا کام بڑا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کو اس لئے پسند نہ ہے کہ اس میں انسان کی اللہ کی رضائیت سامن نہیں تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا کام تھا ایک لمحے کا کام تھا لیکن اللہ کی رضائیت تھی کسی مومین کا جگڑا تھا آپ نے جگڑے کو سالف کر دیا ایک پانچ منٹ کے اندر تین منٹ کے اندر تو خدا اللہ اس سے اتنا راضی ہو جائے تو یہ کہ اللہ نے اپنی رضائیت کو نیکی کے کاموں میں رکھا ہے اس نیک کاموں میں عبادت بھی ہے اس روایت میں جو میں عبادت کر رہا ہوں اس میں ترجمہ جی لوگوں نے کیا اس میں نیک کام عبادت تھی ساری چیزیں انہوں نے بیان کی دوسرا سوال کیا تھا یہ ایک ہوگیا نیک کام دوسرا سوال کیا تھا اللہ نے اپنے ناراضگی کو کہا رکھا یعنی ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اس کا میار کیا ہے فارمولا کیا ہے اس کا میار اور فارمولا ہے گناہ اللہ نے اپنی ناراضگی کو گناہ کے کام میں رکھا ہے ان میں سے جو انہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے ترجمہ میں کہ یہ کام یہ بھی کیا گیا 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 گصہ مثال دی گصے کی اور بھی بہت ساری چیزیں کہ کوئی بھی یہ ہو سکتا ہے یعنی خدا نہ خواہ سے ایسا نہ ہو کہ انسان کوئی چھوٹا گناہ ہے یہ چھوٹے سے گناہ سے کیا فرق پڑتا ہے کونسا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو تب ہی کہا جاتا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی چھوٹے گناہ کو حکیر نہ سمجھے کہ چھوٹا اسے انجام دے تو کونسا اللہ ناراض ہو جائے گا یا نیک کام کی مثال دے رہے ہیں چھوٹا نیک کام سے آپ نے کہا یہ نیک کام ہم تو بڑے بڑے کرتے ہیں کونسا چھوٹا نیک کام کریں کیا تو ہوتے چھوٹے نیک کام کریں گے ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹا نیک کام اللہ کے خوشنودی کا سبب بن جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹا گناہ جسے آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی چھوٹا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو لہٰذا اب آپ دیکھیں اس روایت میں صرف دو جملے بھی تک بائیں تیسر جملے آئے گا آپ تین روایت کو دیکھیں پوری زندگی انسان کی امام فرماتے ہیں یعنی تین سوال کے جواب میں اگر آپ دیکھیں تو پوری زندگی یعنی ہماری زندگی اسی پر ہو کہ اللہ ہم سے راضی رہے اور اللہ ہم سے ناراض نا تو دو چیزیں تیسری چیز کیا تھی اللہ نے اپنے اولیاء اور دوستوں کو رکھے اللہ نے اپنے اولیاء اور دوستوں کو انسانوں میں رکھا تب یہ کہ کسی انسان کو حقیر نہ سمجھا چاہیے ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصہ ہماری نگاہ میں ہم سوچیں کہ یہ تو بہت حقیر ہے کسی بھی لحاظ سے ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں کسی بھی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں خدا نہ خاصہ یہ جو ہے وہ حقیر ہے نہیں ایسا نہیں ہے اب یہاں پر نجف کا واقعہ میں آپ کو بیان کروں گا نجف میں ایک تالیبین یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب درس میں جاتے تھے تو ایک تالیبین تھا اب لوگ سب اس کو کہتے تھے پاگل کہتے تھے شہرت پالی اس نے پاگل کہتے تھے وہ اللہ بھی تر جانے کیا وجہ ہوگی لیکن لوگ اسے پاگل کہتے تھے وہ تالیبین کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں جلدی میں تھا اور میں درس میں بغیر وضو کے پہنچ گیا اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں وضو کروں تو میں بغیر وضو کے جب درس میں پہنچا تو جس سے ہم لوگ پاگل کہتے تھے ایک مرتبہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ آج درس میں بغیر وضو کے آئے ہو یہ جس سے ہم حقیر سمجھ رہے تھے اللہ کے نظرک اس کا مقام کتنا تھا تب ہی کہا جاتا ہے کہ کسی کو انسان حقیر نہ سمجھے کسی بھی لحاظ سے میں مثالیں اس کے نہیں دیرہا کہ کس جہس سے ہم سمجھتے ہیں وہ میں ہم مثالیں نہیں دیرہا بہت جہس ہیں ہمارے معاشرے میں بھی ان کو چھوڑتے ہوئے لیکن کیا ہے کہ انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے ہو سکتا ہے خدا نہ خاص ہے جس کو اپنے حقیر سمجھا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا اولیاء بندہ دوست بندہ تو لہٰذا اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کو انسانوں میں رکھا ہے یہ امام محمد اباکر اسلام کی ایک روایت تھی اور ایک آخری روایت اس ٹائم بھی میرے خالے مکمل ہو رہا ہے ایک آخری روایت کہ چار کاموں کو انجام دو تو چار چیزیں حاصل ہوں گی چار کاموں کو انجام دو تو چار چیزیں حاصل ہوں گی یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام نے دور پڑھے محمد عالم امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں جو سج بولے گا اس کا عمل پاک و پاکیزہ ہوگا جو سج بولے گا اس کا عمل پاک و پاکیزہ ہوگا ایک نمبر دو جس کی نیت اچھی ہوگی اس کی روزی میں اضافہ ہوگا نمبر ایک جو سج بولے گا اس کا عمل پاک و پاکیزہ ہوگا دو جس کی نیت اچھی ہوگی اس کی روزی رسو روزی میں اضافہ ہوگا نمبر تین جو کوئی بھی اپنے اہل و آیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا اچھے اخلاق سے گفتو کرے گا امام فرماتے ہیں یہ اس کا کام یہ جو اس کا عمل ہے یہ نیکی میں شمار ہوگا یہ جو اس کا عمل ہے جو اپنے اہل و آیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا امام فرماتے ہیں کہ یہ اس کا عمل نیک شمار ہوگا اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ نیکی شمار ہوگا اور اس کی زندگی میں اضافہ ہوگا دو چیز ہوگی یعنی اپنے پیرنٹ کے ساتھ اہل و آیال کے ساتھ انسان اچھے اخلاق سے پیش آنے کے دو فائدہ امام نے بیان کیے ایک تو یہ نیکی شمار ہوگی اور ایک اس کی زندگی میں اضافہ ہوگا پھر چوتھی اور آخری چیز امام نے فرمائی کہ کوئی شخص بھی عالم نہیں بن سکتا کوئی بندہ بھی کوئی شخص بھی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ دو کاموں کو انجام نہ دیں یعنی دو کاموں سے پرہیس کریں دو کام انجام دو کاموں سے پرہیس کریں اگر کسی نے یہ دو کام انجام دیئے تو وہ عالم نہیں بن سکتا نمبر ایک کیا کرنا ہے کہ جو اپنے سے مافوق جو بالاتر ہیں جو بالاتر ہیں ان سے حسد نہ کریں امام فرماتے ہیں کہ جو ان سے بالاتر ہیں مافوق ہیں بالاتر ہیں اوپر ہیں اگر کسی کو عالم بننا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا کہ عالم میں ہی بن سکتا اس وقت تک پہلی چیز کو جب تک نہ چھوڑے وہ کیا ہے کہ جو اپنے سے معفاق اور بالاتر ہیں جو ان سے اوپر ہیں ردبے میں اوپر ہیں ان سے حسد نہ کریں اور نمبر دو جو ان کے ماتحج ہیں نیچے ہیں جو ان سے نیچے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھے دو کام یہ انجام اگر جو شخص دے گا اگر یہ کام دو کام انجام نہ دو تو امام فرماتے ہیں وہ شخص پر عالم بنے گا یعنی عالم بن نہیں سکتا اگر کسی کو عالم بننا ہے تو وہ ان دو کاموں کو انجام نہیں دے گا یعنی جو اس سے بالاتر ہیں معفاق ہیں بڑے لوگ ہیں یعنی علم ہے ردبے میں بڑے ہیں تو ان سے حسد نہ کریں اور جو ان سے ردبے میں نیچے ہیں جو ان کے ماتحد ہیں نیچے ہیں جو ان سے ردبے میں نیچے ہیں یا ان کے جسے ہم کہتے ہیں کہ ردبے میں نیچے ہیں مثلا تو کیا کہ ان کو حقیر نہ سمجھے ان کو حقیر نہ سمجھے ان کو چھوٹا نہ سمجھے تو یہ چار کام اور امام علیہ السلام نے فرمائے کہ چار کاموں کا انجام دو تو تمہیں چار چیزیں حاصل ہو چاہیں نمبر ایک سج جو بولے گا اس کامل پاکیدہ ہوگا جس کی نیت اچھی ہوگی اس کی روزی میں اطافہ ہوگا جو کوئی اہل و آیال سے اچھے اخلاق سے پیچھا گا یہ نیکی شمار ہوگی اس کی عمر میں اطافہ ہوگا اور عالم بن نہیں سکتا جب تک دو چیز دو کاموں کو انجام نہ دیں اگر عالم بننا ہے تو یہ دو چیزیں اسے انجام دینی ہوگی یعنی ان دو چیزوں کو انجام دیں یعنی پرحیز کریں ان چیزوں سے پرحیز کریں گا ان دو چیزوں سے پرحیز کریں گا تو عالم بنے ایک حسد نہ کرے اپنے معافہ بالہ طرح سے حسد نہ کرے دوسرا جو ان کے نیچے ہیں ان کو حقیم نہ سکتا تو انسان پھر عالم بنے گا درود پڑھیں محمد و عالم محمد